موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ لا شریق لا والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبی وعدہ اما بعد میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیو وزرگو اور دوستو اور میری پردن نشین ماں اور بہنوں نماز کی ابتدا کے اندر رفائدین کی جاتی ہے تقبیر تحریمہ کے وقت اس کے بعد نماز میں رفائدین کرنا منسوخ ہے متروک ہے یہ بات ہم نے پہلے کی تھی اور یہی بات ہم اب بھی کرتے ہیں یہی بات ہم کرتے رہیں گے یہ دعویٰ ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے حق ہے صواب ہے اس بارے میں ہماری ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر گئی جو میں نے کشتوار کے اندر ایک تغریر کی تھی اس میں سے نکالی گئے کلپ گئی تو غیر مقلوں کے اندر ایک خلبلی سے مچ گئی میں نے اس کلپ کے اندر سنن نسائی کی ایک صحیح حدیث شریف لوگوں کے سامنے پڑی تھی اور ساتھ میں سنن نسائی کا باب بھی وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا یہ میرے ہاتھ میں ہے جو سنن نسائی جس پر بات شروع ہوئی ہے اس سنن نسائی کا اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 117 اس صفحہ نمبر 117 پر انہوں نے باب قائم کیا ہے رفایدین کرنے کا اور اس میں رکو کی رفایدین کرنے کا اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایدین کرنے کی حدیث لائی ہے اس کے بعد باب قائم کیا ہے تارک ذالی کا اس کا چھوڑنا اور پھر اس کے بعد صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث لائی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا الا اخبیرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں ایک اعلان وہ ہے جو آج کا غیر مقلد کرے گا ایک اعلان وہ ہے جو برورشاہ والا کرے گا ایک اعلان وہ ہے جو ویر والا کرے گا اور ایک اعلان وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما حدثكم ابن مسعود فصدقو ابن مسعود تم جو کچھ کہے وہ مان لو اور آقا نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد میں تمہارے لئے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو تمہارے لئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پسند کرتے ہیں تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا اعلان کر رہے ہیں اپنا بھی کچھ بتانے کے لئے اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں الا اخبیرکم بصلاة رسول اللہ اس کے بعد راوی کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خڑے ہوئے صرف پہلی مرتبہ رفعہ دین کی اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفعہ دین نہیں کی یہ حدیث شریف سنا نسائی سے میں نے پڑھ کر کے سنائیں ساتھ میں میں نے بتایا دیکھو بھائی پہلے امام نسائی رحمت اللہ تعالی نے رفعہ دین کرنے کی حدیث لائی ہے بعد میں ترک کا باب بان کر کے یہی صحیح حدیث لائی ہے معلوم ہوا کہ رفعہ دین کرنا یہ منسوق ہے اور اس کے سند بھی صحیح ہے اور غیر مقلنوں کے البانی صاحب وہ بھی کہتے ہیں وہ تخریج مشکات کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کے شرط پر صحیح ہے جب یہ بات عوام کے اندر آئی تو غیر مقلنوں کے اندر ایک عجیب سی حل چلی مچنے شروع ہو گئی تو عجیب جیب سی باتیں شروع ہو گئیں اسی حسنا میں ایک لا مذہب عابد صالفی صاحب ان کی طرف سے اس پر ایک اعتراضات سے بھری ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر آئی جس اسی حسنا میں ایک لا مذہب عابد اسی حسنا میں ایک لا مذہب عادل صالفی ان کی ایک ویڈیو کلپ وہ سوشل میڈیا پر آئی جس میں میری اس بات پر کچھ اعتراضات کیا گئے تھے بحمدللہ ہم نے فورا نوٹس لیا اور اس کا جواب ہم نے دے دیا اور وہ بھی منظر آم پر آ گیا اس کے بعد ان کی طرف سے دوسری ویڈیو کلپ سامنے آئی تو بحمدللہ ہم نے فورا اس کا بھی جواب دے دیا گیا اور ان کا سارا آنہ بانہ خاک میں ملا دیا گیا بکھیر کر کے رکھ دیا وہ دونوں ویڈیو کلپیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ہماری چینل پر اوپر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے ان کی وہ جو کاغذ کا کشتی تھی اور وہ پانی پر سوار ہونا چاہتے تھے کس طریقے سے ڈوب گئی اس کے بعد اب ان کے طرف سے ایک تیسری ویڈیو سامنے آئی ہے چونکہ مسلسل پروگرام تھے جوہرات بھی پروگرام تھا جمعہ بھی پروگرام تھا سنیچر بھی پروگرام تھا اتوار بھی پروگرام تھا اسی لئے کچھ تاخیر ہو گئے اس ویڈیو کی جواب دینے میں یا آپ تک آنے میں تو اس کے لئے ہم معذرت خواہیں میرے بھائیو یہ جو ویڈیو ہماری سامنے آئی ہے جس طریقے سے پہلے ویڈیو کے اندر اس نے بہت ساری باتوں کے جواب دینے سے پہلو تہی اختیار کی تھی بلکل اسی طریقے سے ہماری بہت ساری باتوں کے جواب دینے سے یہ آجز ہے تو ہم ترطیب کیا رکھیں گے کہ پہلے انشاءاللہ وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے بلکل اس نے جواب نہیں دیئے ہیں اس کے بعد کچھ وہ باتیں آئیں گی جن کے اس نے کچھ غلط جواب دینے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے اس کے بعد رفائدین کے مطالق ہم انشاءاللہ بالاختصار ہی بحث کریں گے اور انشاءاللہ ان کا آنہ وانہ بھی خیر کر کے رکھ دیں گے جیسے ہم نے پہلے کیا اس کے بعد تھوڑی سی بحث کرامات اور تبرکات پر ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے ایک بات کا بالکل جواب نہیں دیا اور وہ یہ کہ جب اس نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کے اندر اس نے کہا تھا میں نے ترک و ذالقہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ منسوخ ہے اس نے اس کے جواب میں مطلق ترک و ذالقہ بھی پیش کیا تھا جس کے ہم نے الگ سے جواب دے دیئے ساتھ میں اس نے ارخصت و فی ترک پیش کر دیا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی آپ کو ترک اور ارخصت و فی ترک کا معنی سمجھ نہیں آ رہا آپ کیسے بندے ہیں اور آپ کو امام نصحی رحمہ اللہ ترک کے ابواب کیسے سمجھ آئیں گے آپ تو اتنے بڑے جاہل انپڑے جس کو ترک اور ارخصت و فی ترک کا معنی سمجھ نہیں آیا اب اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم نے ترک کے ابواب پیش کیا مطلقا وہ تو ٹھیک ہے اس کے جواب ہم نے پہلے بھی دیئے آپ آگے بھی دیتے رہیں گے لیکن یہ ترک و دالکہ کے مقابلے میں تم نے ارخصت و فی ترک کو کیوں پیش کیا اس کا جواب بھی ابھی تک تقریباً کوئی معقول جواب نہیں آیا اور نہ اس نے میرا شکریہ اس پر ادا کیا ہے دوسری بات میں نے پہلے پیش کیا تھا کہ اس کے جو کندے کے ساتھ تھی ہیں عبدالروف صلفی وہ یہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ کسی چیز کو فرض کہنا واجب کہنا سنت کہنا یہ کلام زنادکہ ہے یہ بیدہ تھے اور انہوں نے غیر معصوم امتیوں کے اقوال سے وہ باتیں ثابت کرنے کے کوشش کی تھی جب حضرت مفتی صاحب پر اعتراض کیا تھا وہ تو ابھی سوشل میڈیا پر موجود ہے اور میں نے اس کا رد کر دیا تھا اس کے جوابات دے دیئے تھے اب آج ان پر سوال قائم ہے کہ جو آدمی رفایدین کو سنت کہتا ہے یہ آدمی زندی کیوں نہیں ہوتا یہ آدمی بیدہ تھی کیوں نہیں ہوتا آپ کے اپنے عبدالروف صاحب کہا رہے ہیں کہ کلام زنادکہ ہے نکل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیدہ تھی تو معلوم ہوا آج جو غیر مقلد بھی کہتا ہے رفایدین کرنا سنت ہے وہ زندی کے بیدہ تھی ہے جو کہتا ہے کہ آمین بل جہر سنت ہے جو کہتا ہے امام کے پر شقیرات کرنا فرض ہے یا واجب ہے جو کہتا ہے آٹھ رکھا تراوی سنت ہے وہ سارے کے سارے زندی کے بیدہ تھی ہیں اور کیونکہ آپ کے عبدالروف صاحب کہہ چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں آدل صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس کتاب کا صفحہ ایک سو پچیس اس میں یہ مونہ اسماعیل محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلاف کتاب لکھی گئی تھی ان کے جواب نہیں اس میں ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ فقہائی احناف کا نماز کے ارکان میں سے بعض کو فرض بعض کو واجب بعض کو سنت بعض کو مستحب قرار دینا بدترین بیدعت ہے اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو فرض کہنا واجب کہنا سنت کہنا مستحب کہنا یہ بدترین بیدعتیں معلوم ہوا آج غیر مقلد رفعہ احناف کو سنت کہتے ہیں وہ بدترین بیدعتیں اور دیگر چیزوں کو بھی جو سنت کہتے ہیں واجب کہتے ہیں فرض کہتے ہیں بدترین بیدعتیں اس کے بعد ان کے دعوت عرشد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں اگر جھنگوی میں ہمت ہے تو قرآن و سنت اور قوال صحابہ سے یہ ثابت کریں کہ نماز میں بعض ارکان فرض بعض واجب بعض سنت اور بعض مستحب ہیں ورنہ تسلیم کریں کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت سے زائد ہے بلکل یہی بات ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب اگر آپ مہمت ہیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے صلاح حتم رفعہ دین کے ساتھ سنت کا لفظ دکھائیں تو انشاءاللہ وہ بات مانی جائے گی ورنہ آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کے لا مذہبیت یہ کتاب و سنت سے زائد ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور نہ انشاءاللہ آئے گا پھر آگے چلیں یہ ہو گئی تین باتیں چوتھی بات انہوں نے جو پہلے مونا یوسف لدیانوی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالہ پیش کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو تمہارے ساتھ اختلاف کے نویت علیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت شوافے اور حنا بلا کے ساتھ اختلاف کے نویت علیدہ ہے دوسری بات میں نے کہی تھی کہ آپ نے حضرت لدیانوی رحمت اللہ تعالیٰ کا قرام کس حیث حیث سے پیش کیا ہے اور آپ کیا سمجھیں پیش کرتے ہیں کون سی شریع دلیلیں نہیں یہ پھر بھی نہیں انہوں نے تو لکھا ہے بی اتفاق بی اتفاق تو اب اتفاق اتفاق پہ یہ کرنے لگے لیکن ان کو یہ یاد نہ رہا کہ یہ انہی کی جو فتاوہ نظیریہ ہے میاں نظیر حسین دہلوی صاحب کی اور میاں نظیر حسین دہلوی صاحب کون ہے جن کو یہ شیخ القلی فلقل کہتے ہیں جو ان کے اپنے زمانے سب سے بڑے محدث اور علامہ اور ان کے عالم آنے جاتے تھے یہ ان کی ہے اس کو کہتے ہیں جی فتاوہ نظیریہ اور فتاوہ نظیریہ کے اندر سے یہ پہلی جلد ہے اور میں نے یہاں سے پیش کیا تھا کہ ان سے جب رفعہ دین کے بارے میں سوال کیا گیا تو دیکھئے یہ کیا کہتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے صفحہ تین سو اکسٹھ فتاوہ نظیریہ جلد اول ان سے سوال کیا گیا فارسی میں ہے سائل کہتا ہے چہمی فرمایند علمائی دین و مفتیان شرع عمتین در مسئلہ رفعہ دین و آمین آواز بلندر نماز سے گانا درست یا نہ و ہر آن شخص کے بر ہر دو مسئلہ مذکورہ عمل کند آن شخص از مذہب امام عظم رحمت اللہ علی بیرون شود یا نہ بیونو توجیرو تو حضرت جواب دیتے ہیں کہتے در صورت مرکومہ بر علماء حقانی پوشیدہ نیست کہ در رفعہ دین بوقت رفتن در رکو و وقت برداشتن سر از رکو منازعت و مخاسمت و مشاتمت و مغادبت کہ دن خالی از تعصب مذہبی و جہالت نخواہت بورد زیرہ کے رفع و ادم رفع در ہر دو مقام با اوقات مختلفہ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ثابت است چہ دلائل طرفین در این باب موجود یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت کہتے ہیں اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہو چلو ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کے میاں نظر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اڑتے وقت رفع دن کرنے میں لڑنا جھگرنا تاثب اور جہالت سے خالی نہیں یہ ان کے میاں صاحب کہتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں رفع دن کرنا اور نکرنا دونوں ثابت ہے کس سے ثابت ہے از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ثابت است حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں یہ آپ کے میاں نظر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے میاں نظر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ کرنا بھی ثابت ہے اور نکرنا بھی ثابت ہے جب آپ کے میاں صاحب سے یہ بات آگئی کہ کرنا بھی ثابت نکرنا بھی ثابت ہے اور ہم دی رفعہ دین کے ثبوت کو مانتے ہیں ہم نے رفعہ دین کے ثبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ ہم دوامی رفعہ دین کا انکار کرتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کرنا بھی ثابت اور نکرنا بھی ثابت اور چونکہ وہاں سے ہماری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا سری فرمان موجود ہے کہ سنت یہ ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفعہ دین کی جائے اس کے بعد نہیں کی جائے جو موتا امام محمد سے میں پہلے دو ویڈیو کے اندر پیش کر چکا ہوں وہاں موجود ہیں تو اب جب ہماری امام کا فیصلہ موجود ہے تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس میں نہ کرنا آیا ہے اور کرنے کے حدیث کو ہم منسوخ مانتے ہیں ہم نسخہ اجتہادی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ نہ کرنے کے حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ کے میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے وہ دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں رفائدن کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے کن سے؟ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ثابت است تو جب دونوں ثابت ہیں تو ہمارا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اس کا بھی جواب نہیں آیا کتنی باتیں ہو گئیں؟ چار آگے یہ چار چیزیں یعنی نہ ترق اور الرخصت و فی ترق میں جو اس نے جہالت دکھائی تھی نہ اس کا میرا شکریہ ادا کیا اور نہ اسی طریقے سے عبدالروف سلفی اس کے کاندے کا ساتھ ہی اس کا جواب کوئی نہیں دیا توفہ حنفیہ کا کوئی جواب نہیں دیا فتاوہ نظیر کا کوئی جواب نہیں دیا اچھا پھر اس نے ایک الحجہ نامی کتاب سے ایک حوالہ پیش کیا تھا اس پر میں نے صاف کہا کہ ہم صحابی الحجہ کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کا رسول مانتے ہیں نہ اس کو صحابی مانتے ہیں اور نہ ہم اس کے مقلد ہیں آپ نے کس حیثیت سے پیش کی حضرت دیوالہ نے کہا تھا کہ پھر آپ نے البانی صاحب کا حوالہ کس حیثیت سے پیش کیا یعنی میں نے جو البانی صاحب کا حوالہ پیش کیا تھا کہ عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے حضرت نے کہا تھا کہ آپ نے پھر البانی صاحب کا حوالہ پیش کیوں کیسے کیا تو میں اس کے جواب کے اندر کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی کم اقلی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے کسی کا ذاتی کول پیش کرنا اور ایک ہوتائے کسی حدیث کی صحت پر بات کرتے ہوئے آپ کی جماعت کے کسی معنی ہوئے مایاناز محدیث آپ کی جماعت کے معنی ہوئے محدیث کا حوالہ پیش کرنا اور حدیث کے بارے میں اس کی تحقیق اور فیصلہ پیش کرنا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے کہاں کسی مسئلے کے اس بات کے لئے کسی کا ذاتی کول اور کہاں کسی حدیث کے حکم کے لیے صحت ثابت کرنے کے لیے آپ کی جماعت کے معنی ہوئے محدث کا ایک حوالہ پیش کرنا اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کاش اگر آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ جاتا تو آپ کو غیر مقلد کون کہتا آپ اگر آپ کے بس اتنی عقل ہوتی تو بابا پھر آپ غیر مقلد نہ ہوتے بلکہ آپ غیر مقلدیت سے وہ تائب ہو گئے ہوتے اچھا تو یہ بات میں نے پیش کرتی اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا انشاءاللہ یہ میرے ہاتھ میں ہے جی تخریج مشکات المصابی کی جو البانی صاحب نے کی ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کی پہلی جلدے اور صفحہ نمبر دو سو چون ہے تو اس کے اندر البانی صاحب صاف کہتے ہیں کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت بلکل صحیح ہے تو میں نے کہا تھا یہ تو فرق ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ صاحب الحجہ کو اہل سنت میں سے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو اس کے جواب کے اندر میں نے کہا تھا کہ بابا آپ بتائیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اہل سنت میں سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفعہ دین کی جائے اور اس کے بعد رفعہ دین نہیں کی جائے جواب نہیں آیا موتا امام محمد صفانب 91 سے پہلے پیش کر چکا ہوں اور پچھلے دو ویڈیو کے اندر موجود ہے اس کا بھی جواب نہیں آیا صحیح حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سری فرمان کے سامنے کسی کا ذاتی کول پیش کرنا چیمان دارت اور کسی صاحب الحجہ کا کول پیش کرنا اس کی کیا حیثیت ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اچھا اس نے قرض کے بات کی تھی کہ بھائی اس نے میرے ایک بات پر اعتراض کیا تا کبھی سینے پر ہاتھ باننے کے بارے میں تو کہتا ہے اس کا جواب نہیں آیا تو میں نے تمہیں تھوڑے پگڑا وغیرہ تو میں نے اس کے جواب کے اندر کہا تھا حضرات اگر یہی بات ہے تو پھر ہماری تین کتاب اس وقت کشمیر میں تمہارے اوپر قرض ہے تمہاری گمرا فرقے پر قرض ہے اس کا بھی تک جواب نہیں آیا ایک وہ جو مفتی محمد اشرف المداہری دامر برکاتم العالیہ نے کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں کہا اس کو کہتے ہیں آپ کے مباشر مدنی کے جواب میں جو مباشر مدنی مڑوا سے باغا ایسے باغا کی نظر ہی نہیں آیا وہ ویڈیو وہاں سوشل میڈیا پر موجود ہے تو اس کے جواب کے اندر لکھی تھی وہ کانوں میں ازان کے بارے میں آج تک جواب نہیں آیا تمہارے اوپر قرض ہے نمبر دو حضرت امام العلماء شیخ الحدیث والتفسیر الفقیح الشہیر مفتی مظفر حسین قاسمی دامر برکاتم العالیہ ان کی کتاب عام موضوع پر مسا کا عدم جواز اور محترم ظہر احمد مدنی کی کتاب کا علمی و تحقیقی جائزہ ظہر مدنی کے جواب میں لکھی اور ظہر مدنی کا وہ سارا جو خاک کا ہے وہ خاک میں ملا دیا گیا یہ دوہزار تیرہ کے اندر شائع ہو چکی ہے آج دوہزار اٹھارہ ہے آج تک جواب نہیں آیا اس کے علاوہ ہمارے مفتی عمر امین الہی دامر برکاتم العالیہ بسپورہ والے دعلم الہیہ والے ان کی یہ کتاب بیس رکا تراوی امت کا اجمائی فیصلہ اور محترم کنگی صاحب کے رسالے کا علمی و تحقیقی تجزیہ اس کا بھی جواب آج تک نہیں آیا اس کے علاوہ آپ کے عبدالروف صاحب وہ میرے مقروض ہیں وہ ان پر میرے اتنے سارے سوالات قائم ہیں آج تک جواب نہیں آیا وہ میرا مقروض آپ کے مشتاق ویری صاحب وہ میرے مقروض ہیں وہ تو ایسی کتابوں کے حوالے دیتا ہے جو کتاب ہی نہیں ہے ہم نے کہا چھ سو سالوں کے سندھ پیش کرو قرآن ٹھیک کرو حدیث ٹھیک کرو کوئی جواب نہیں آیا وہ میرا مقروض ہے وہ آپ کے دوسرے عابد صلافی وہ میرے مقروض ہیں کوئی جواب نہیں آیا آپ خود میرے مقروض ہیں یہ سارے اتنے سوالات میرے آپ کے سر پر ہیں تو ورے سارا بھول برا کر وہ ایک بات کو لے کر بیٹھ جانا جواب نہیں آیا تو یہ کیا معنی رکھتا ہے اللہ پاک آپ کو فہم نصیف فرمائے تو انشاءاللہ وہ آپ کو فکر نہ کریں ان کا بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر جواب آ جائے گا چونکہ پروگراموں کے کسرت ہوتی ہے اس لئے اگر کچھ دن تاخیر ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ جواب آ جائے گا اچھا آگے چلیا اس نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے کہا تھا گالی مقلد تو میں نے اس پر سوال قائم کیا کہ آپ میرے گالی مقلد ہونے پر دلیل دیں اس پر اس نے دو شکے قائم کی کہا بھئی آپ کے بارے میں دلیل دینی ہے یا جماعت کے بارے میں دلیل دینی ہے پھر اس نے دو شکے قائم کی جماعت کے بارے میں علایدہ چیز کہیں میرے بارے میں علایدہ چیز کہیں پہلے میں وہ بات کر لیتا ہوں جو بینوارے میں کہی اس نے کہا کہ ہمارے کچھ ساتھی ان کے یہاں گئے تھے وہ بانحالی وغیرہ صاحب تو اس نے ان کو پانی تک نہیں دیا یہ ہے میرا گلو تو اس پر میں نے کتاب پیش کر دی تھی اصلی اسلام کیا ہے جالی اسلام کیا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہودی اجن بتایا ہے منافقوں کے حال پر بتایا ہے اور بہت بوئی باتیں بتائی ہیں وہ انہی کے قبیل سے ہیں اور جو ایسی باتیں کریں ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں میں نے اس پر دو حوالے پیش کیے تھے ایک اس کتاب کا اور ایک سنندارمی کا عادل صاحب نے اس پر تو ایک دو باتیں کی ہیں لیکن سنندارمی کو وہ پتا نہیں اس حوالے کو افتاری کی شربت سمجھ کے پی گئے یا وہ سہری کی لسی سمجھ کر کے اس کو پی گئے وہ کہاں حوالہ چلا گیا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا اس کے بارے میں کہتا ہے جی ہمارا وہ موقف ہے یہ موقف ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے جب تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری قیادت اور مرکزی طور پر اس کتاب سے اعلان برات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے تمہارے دو مو کیوں ہیں کہ تم ایک بات کر رہے ہو اور تمہارے بڑے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کا جواب دیا جائے تو یہ نہیں کرے گا کہ میں تمہارا نوکر تھوڑی ہوں بابا ہم تمہارے نوکر تھوڑی ہیں آپ مرکزی جو تمہاری گمرہ تنظیم ہے بنام جمعیت آل ادیس اسے اعلان کرواؤ ورنہ کوچوں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں پر اور خلوتوں میں اور جلوتوں میں اور سٹیجوں پر اور مساجد میں مراکز میں خانکہوں میں مدارس میں ہر جگہ یہ نعرہ لگتا رہے گا جو نعرہ شروع ہو چکا ہے کہ غیر مقلد گمرہ گمرہ اور غیر مقلد گمرہ گمرہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اس کتاب سے اعلان برات کرو اس کے لکھنے والے ماننے والے پھیرانے والوں کے خلاف فتوہ لگاؤ مرکزی طور پر بڑھوں سے اور مقتہ مسلم معافی نامہ شائع کرے تو آگے یہ بات کچھ ہو سکتی ہے ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو ہو گئی یہ بات لیکن یہ جو میں نے سنن دارمی کا حوالہ پیش کیا تھا اس کو بالکل آپ اس کی تیسری ویڈیو دیکھیں یہ بیچارہ بہک گیا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ سارے انشاءاللہ بتا دیں گے اس نے کیا کیا کہا ہے البتہ وہ سنن دارمی کا جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا اس کو بالکل کھا گیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا دوسری باتوں کی طرح یہ حوالہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کے پہلے جلد اور صفحہ نمبر ایک سو بیس اس میں لئے لکھائے کہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے بارے میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کون ہیں وہ تابع ہیں سیرین دو آدمی گمرہ لوگوں میں سے خواہش پرستے لوگوں میں سے محمد بن سیرین کے پاس گئے فقالا یا ابا بکر نحدثوکا بحادیث کہا اے ابو بکر ہم آپ کو حدیث سنائیں اور نے کہا اللہ مجھے نہیں سنی اور نے کہا فنقرع علی کا آیت من کتاب اللہ فر ہم آپ کو اللہ کا قرآن سنائیں حضرت نے کہا اللہ تم جاتے ہوئے میں جاؤں فخرجا اس کے بعد وہ نکل گئے تو کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا بھئی اس میں کیا حرج تھا وہ قرآن ہی سناتے وہ ایک قرآن سنانے آیا ہے حدیث سنانے آیا ہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے وہ قرآن سنانے تھے اس میں حرج کی بات کیا ہے تو حضرت نے بڑی زبردست بات کی جو میں نے پیش کی تھی اور جس کا کوئی جواب نہیں آیا حضرت نے کہا حضرت نے کہا کہ میں اس بات سے ڈھرا کہ وہ قرآن کے آیت پڑھیں گے اس کے معنی میں تحریف کریں گے وہ تحریف میں نے دل کے اندر بیٹھ جائے گی اسی لیے میں نے ان کے موں سے قرآن بھی نہیں سنا میں نے ان کے موں سے حدیث بھی نہیں سنی تو گمراہ آدمی کے موں سے تو قرآن بھی نہیں سننا اس کے موں سے تو حدیث بھی نہیں سنی پانی پلانا بڑا مسئلہ ہے یا قرآن سننا بڑا مسئلہ ہے پانی پلانا بڑا مسئلہ ہے حضور کا فرمان سننا بڑا مسئلہ ہے اگر اس بنا پر آپ گالی ہونے کا فتوہ لگائیں گے تو یہاں محمد بن سیدن پر کون سا فتوہ لگے گا یہ اوپر سائے گا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور اس سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے مجھ پر گالی مقلد ہونے کا الزام لگایا ہے اور بات کیا کرتے ہیں بات کر رہے ہیں ان کو نپانی دینے کی اوہ بابا وہ علیدہ مسئلہ ہے وہ آپ اخلاق کے باب میں وہ بات کر سکتے ہیں لیکن گالی مقلد جو آپ نے مجھ پر بات کی ہے یہ گالی مقلد ہونے کی ابھی تک عادل صلفی نے کوئی اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور نہ کرے گا انشاءاللہ یہ قرض بھی اس کے سر پر رہے گا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ مر جائے گا اچھے ایک اور بات وہاں کہتا ہے کہتا ہے ہم دیوبندیوں کی یہاں جاتے ہیں کچھ وہ ہمیں پانی کا پوچھتے ہیں وہ چائے کا پوچھتے ہیں کچھ وہ خانے کے بارے میں بھی زور کرتے ہیں الحمدللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے الحمدللہ تو میں حضرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت والا آپ اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ہمیں خانہ دیتے ہیں یا جو ہمیں پانی پیتے ہیں یہ مجھ پر سوال قائم نہیں ہوتا ہائے اللہ آپ کو عقل دے اسی لئے ہم کہتے ہیں غیر مقلدوں کو گھدا کہنا یہ گھدے کی دوہین ہے کیونکہ بالکل یہ عقل سے کورخ ہوتے ہیں یہ مجھ پر سوال قائم نہیں ہوتا یہ سوال آپ پر قائم ہے اب دیکھو لیکن اب اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو تم غیر مقلد تھوڑے ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر اس بات کا جواب دینا میں پابند نہیں ہوں کہ فلا فلا آدمی کیا کر رہا ہے میں اپنی باتوں کے جواب دینے کا پابند ہوں اور اپنے اقوال افعال کا پابند ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن آپ اپنی باتوں کے اور اپنے افعال کے پابند ہیں اب آپ پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو اب حنافیہ کو کافر لکھتے ہیں یہ یہی کتابیں اصلی اسلام کے ہو جا علی اسلام کے ہے اس کے آخر میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کیا حنافیہ مسلمان ہیں اور اس میں آگے لکھتے ہیں کہ رسمی طور پر تو تمام تحتر فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں حنافیہ بھی شمار ہے لیکن قانونی طور پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتاہ ہوئے اصولوں کے اعتبار سے یہ لوگ مسلمان نظر نہیں آتے بلکہ دشمنان دین منکرین حدیث محرفین اسلام مخففین اسلام مصدین دین اسلام اور اسلام کی توہین کرنے والوں کے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اب یہ ایک طرف سے تو حنافیہ کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نظر نہیں آتے دشمنان اسلام کہتے ہیں منکرین حدیث کہہ رہے ہیں اسلام کی توہین کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہونے والے کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہتے ہیں وہ ہمیں چاہے کوئی پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں اور الحمدللہ پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کہتا ہے الحمدللہ جن کو تم ملکرین حدیث کہتے ہو اگر وہ تمہیں خانے کے لئے بولاتے ہیں اس پر فقر کیوں کرتے ہو ایک طرف سے فقر کر رہے ہیں کہ خانے کے لئے بولا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیا لکھ رہے ہیں کافر لکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کے مکتب مسلم بربرشاہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو آپ اس کے خلاف فتوہ لگائیں مکتب مسلم کے خلاف فتوہ لگائیں اور اپنی بڑی مرکز کے خلاف فتوہ لگائیں یہ تھوڑے ازختہ ہے کہ ہم نہیں مانتے فتوہ لگاو یہ نہیں ہم نہیں فتوہ لگاو دوسرا ہمارے پاس ایک رسالہ موجود ہے ابھی یہاں موجود نہیں ہے انشاءاللہ یہ اگر مطالبہ کریں تو میں دخواہ سکتا ہوں اس کا نام سیاحت الجنان بیمناکہتی اہلیل ایمان وہ غیر مکلوں کا رسالہ میرے پاس موجود ہے اس رسالے کا مقصد یہی ہے کہ ہنفیہ کے ساتھ نکاح ہے اور رشتے کرنا جائز نہیں ہے اس میں کافر مشرق اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا سا رسالے ایسے ایسے اس میں باتیں لکھی ہیں اور صاف لکھا ہے دیوبندی بریلوی کسی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے جہان میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے اب ایک طرف سے تو تم ہنفیہ کو کافر لکھ رہے ہو مشرق لکھ رہے ہو جہان میں لکھ رہے ہو نکاح جائز نہیں اور دوسرے طرف سے کیا تھا الحمدللہ وہ خانے کو پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کونسی ہے وہ اسے کو کہتے ہیں ڈبل ڈوز ہونا کہ جب سر پر آتا ہے نا پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا بول رہا ہمیں کیا بولنا چاہیے جب نومان کی مار پڑی تو اب تمہارا سارے ذہن بخر گیا ہے پہلے ایک بات کرتے تھے اب تم نے اپنی ساری پالسی تبدیل کر لی ہے آپ ڈبل ڈوز کا شکار نہ ہو اور آپ پریشانی کا شکار نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم آپ کو تھوڑی آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کا ایسا مسئلہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ایسے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے آپ زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو زیادہ کرو گے نصف پڑ جائے گی تو آپ کو پریشانی ہوگی تو آپ اس بارے میں زیادہ پریشانی نہ لیں آپ آرام کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ اور ہم بھی آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاکہ آپ کو ہدایت نصف فرمائیں اچھا چلیے آگے اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو کلپ کے اندر جماعت اسلامی اور بریلوی وغیر ان کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے بات نہ چھیڑیں جو ان کے ساتھ ہمارے معاملے ہیں ہم ان کے ساتھ کر لیں گے اور جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ ان کا نام لے کر کے اس دامن کے تحت چھپنے کی کوشش نہ کریں آپ انشاءاللہ نہیں بچنے والے تو آگے بھی اس نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے تقریبا لگ رائے کی چھپی اس نے سادھ لی ہے لہٰذا اور اسی طریقے سے اس نے ایک پہلے کہا تھا کہ جو چیز منسوک ہو جائے اس پر عمل جائز نہیں میں نے کہا تھا بالکل یہ بات ٹھیک ہے جو چیز منسوک ہو جائے اس پر عمل جائز نہیں لیکن ہم رفاہ دین کے بارے میں منصوص محکم نسخ کا دعوی نہیں کرتے بلکہ ہم نسخ اجتہادی کا دعوی کرتے ہیں جس آدمی کو محکم منصوص نسخ نسخ محکم منصوص اور نسخ اجتہادی میں فرق نظر نہیں آئے وہ انپرور جاہل وہ لوگوں کو دین سخانے نکلا ہے تو میں نے کہا تھا ہم اس کے بارے میں ایسے کرتے ہیں آیا تو آپ کو فرق معلوم نہیں یا آپ کو ہمارے دعوی کے بارے معلوم نہیں تو اس کے بارے میں بھی اب اس نے چپی سار لی ہے تو یہ ساری بات ہی اس کے سر پر ہیں اور میں نے اس کا کہا تھا اس نے حوالہ دیا تھا اس کے بارے میں کیا اس کو کہتے ہیں کسی علامہ سندھی کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ آپ واضح کریں یہ کون ہے یہ علامہ یہ محمد حیات سندھی صاحب ہیں جس کو آپ علامہ کہہ رہے ہیں یا یہ ابو الحسن سندھی صاحب ہیں یہ کون ہے تو اُزوں نے وہ کر دیا ہے کہ وہ جی ابو الحسن سندھی صاحب ہیں تو ہم صاف کہہ رہے ہیں ابو الحسن سندھی صاحب ان کو ہم تو ذہنی آواری کا شکر سمجھتے ہیں وہ ہمارے آدمی نہیں آپ کا ابو الحسن سندھی کا حوالہ ہمارے خلاف ہمارے مقابل پیش کرنا یہ شرم کی بات ہے شرم کرو اور کہیں جا کر کے ڈوب مر جا وہ کہتے ہیں جی چلو پھینکو گھر سے باہر یا ایسے کچھ الفاظ کہیں کہ گھر سے باہر لے جاؤ یہ حضرت ہم ان کو گھر سے باہر نہیں لے جائیں گے وہ تو میرے بہت پیدا ہونے سے بہت پہلے سے وہ گھر سے باہر جا چکے ہیں لیکن چلو اب آپ ہی کہ الفاظ کہ گھر سے باہر لے جانا چلو گھر سے باہر لے جانا لیکن آپ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ بھائے ہم لالچوک میں کتاب جلا دیں گے نہیں ہم کتابوں کو لالچوک میں نہیں جلا دیں یہ آپ کا طریقہ ہے ہم کتابوں کو یہ کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے غلط آدمی ہیں لیکن آپ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو جو ہے جلا دو آگے چلیے اس صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو شافی تسلیم کر لیا تھا جب ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کو شافی تسلیم کر لیا میں نے کہا الحمدللہ ابن حجر کو شافی تسلیم کر لیا ہے اتنا بڑا جبال علم جب وہ شافی ہے اور اس کو تسلیم کر رہا ہے وہ مقلد ہے تو تجھ جیسا انپڑ اور تمہاری دوسری انپڑ عوام ان کو تقریر کے ضرورت نہیں تو اب حضرت نے بات ہی تبدیل کر دی حضرت اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک وہ شافی ہیں حالانکہ آپ ان کی پہلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں شافی خراسانی یا سو شافی مقلد کیا شافی ہیں نزدیک شاہ ترق بمانے منصوب ہرگیش ان کی ہیں ہشبینش کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری یا اپنے ملاحظہ فرمائے لیا حضرت کو شوافے کا اصول بتانے اور شوافے کا اصول ثابت کرنے کے لیے وہ ابن حجر کے فتح الباری ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو اب مان گئے ابن حجر کو شافی لیکن دوسری ویڈیو کے اندر کہتا ہے نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا بہرحال یہ تو آپ کے عادت ہے بات بدلنے کی اچھا ایک اور بات اس نے پہلی ویڈیو کے اندر کہی تھی وہ یہ جب نظیر بان حالی وغیرہ سب ہمارے پاس آئے تھے اس نے کہا تھا وہ جب اس واقعے تذکرہ کیا تھا کہا تھا کہ ممکن ہے اگر انہیں ہدایت مل جاتی وہ تمہارے مسلک میں شامل ہو جاتے ملاحظہ فرمائے ممکن اگر تم نے ہدایت دیا تم گئے تو انجز مسلک ہے اللہ اکبر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے حضرت میرے مسلک کو ہدایت تسلیم کر چکے ہیں بر ہدایت تسلیم کر چکے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ممکن تھا کہ اگر انہیں ہدایت مل جاتی وہ تمہارے مسلک میں شامل ہو جاتے معلوم ہوا کہ ہمارے مسلک میں ہدایت ہے اور ہمارا مسلک ہدایت پر ہے لیکن عادل صلافی صاحب یہ بات اللہ نے اس کے موں سے نکلوا دی اور یہ بات اس کے موں سے نکل گئی اور یہ بات اب واپس نہیں جا سکتی لیکن اب نئے ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہی نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے نزدیک ہدایت ہے کیا بات بدلنے کا انداز ہے لیکن بہرحال بات وہ نکل چکی ہے تو اب یہ بات یہ تبدیل کر رہا ہے بہرحال تو وہ بات اس کے موں سے نکل چکی ہے ہمارے مسلک کو ہدایت تسلیم کر چکا ہے اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت نصیح فرمائے اور یہ بھی یہاں آجائے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو ہدایت نجھائے ہمارے مسلک میں آجائے چلیئے آگے ایک اور بات یہ ہے اس نے مجھ پر ایک جھوٹ بولا تھا اس نے بولا کہ میرے بارے میں جو خود کو مناظر اسلام کہتا ہے ملاحظہ فرمائے یہ جھوٹ ابھی بھی اس کے گردن پر ہے میں نے اس کے جواب کے اندر کہا یا تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں کہ میں نے اپنے آپ کو مناظر اسلام کہا ہو یا آپ یہ تسلیم کرے کہ یہ تو نے جھوٹ بولا ہے آدل صاحب اس کے جواب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو سوشل میڈیا میں میری تخریریں آتی ہیں تو ان ویڈیووں کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے مناظر اسلام یا جو پوسٹر چھپتے ہیں ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے مناظر اسلام میں اس کے جواب کے اندر کہوں پہلی بات آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ جو خود کو مناظر اسلام کہتا ہے کشمیری میں میں ترجمہ کر رہا ہوں جو خود کو مناظر اسلام کہتا ہے آپ پھر سے سمات فرمائے سواناک گالی مکلد محمد نومان نوشہری اسپنسپانس مناظر اسلام چھوانا ٹھیک جو خود کو مناظر اسلام کہتا ہے اور اب کیا کہہ رہے ہیں اس کے تخریروں میں لکھا ہوتا ہے اور پوسٹروں میں لکھا ہوتا ہے کہاں یہ خود کو مناظر اسلام کہتا ہے اور کہاں پوسٹروں اور وہ ویڈیووں پر لکھا ہونا چلو بہرحال چلئے آگے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ویڈیووں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میری ویڈیو پر یا میری جو سوشل میڈیا جو ہماری چینل ہے وہاں پر اگر کوئی نام لکھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر جائے گی چلو ہمارے پاس ایک چیز ہے ان کی ایک ویڈیو یوٹیوب چینل ہے غیر مکلوں کی انہی کے ساتھیوں کی ہے سالفی ریسرچ سینٹر جمہورین کشمیر یا تو اس اعلان برات کرے کہ ہماری ہی نہیں ہم کو بتا ہی نہیں ہم خود پھر دیکھ لیں بتا لوگوں کو بتا دیں گے کس کی ہے اس میں اس کی اور میری ایک کال ریکارڈنگ تھی ہماری گفتگوئی خود انہوں نے اپلوڈ کر دی بہرحال جو سنجیدہ آدمی اس کو سنتا ہے تو وہ انہی پر چلا پڑتا ہے کیا ذلت خواہ کر کے آئے ہو اور الٹا چونکہ اکل وقت ہے کچھ نہیں اوپر آوالی منزل تو خالی ہے نا اس لیے اب یہ خود چڑھا چلو بہرحال خود چڑھا دیا اللہ ان کو ہدایت سے فرق اس میں ایک طرف ہے آدل صاحب کی تصویر اور ایک طرف ہے میری تصویر میری تصویر کے ساتھ میرا نام لکھا ہے ساتھ میں گالی لکھی ہے نیچے بھی جو نام لکھا ہے آدل صلافی ورسز نومان اس کے بعد گالی لکھی ہے پھر لکھا ہے حیاتی دیوبندی یہ ان کی چینلیں صلافی ریسرچ سینٹر جمعہ کشمیر تو یہ یہاں پر اوپر تصویر میں بھی گالی لکھی ہوئی ہے نیچے نام میں بھی گالی لکھی ہوئی ہے وہ افراد خود دیکھ سکتے ہیں اب میں آدل صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ تمہاری آڈیو کلپ ہے تمہاری لوگوں نے چڑھا آئیے تمہاری چینلیں اس پہ تمہارا نام لکھا ہے ساتھ میں میرے نام کے ساتھ گالی لکھی ہے اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی اگر مناظر اسلام ہماری چینل پر لکھا ہے اور اس کو کہہ رہے ہو چلو اس کی ذمہ داری نومان پر تو اس گالی کی ذمہ داری تمہاری اوپر کیوں نہیں آئے گی اب آدل صاحب یا تو وہ جھوٹ تسلیم کرے اور کہے کہ ہاں بھائی اس سے ثابت نہیں ہوتا اور آجل نومان پر جھوٹ بول دیا توبہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں توبہ کر رہے مجھ سے معافی مانگ لے اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے میں اس کے بعد معاف کر سختہ ہوں اور رمضان کا عمارک مہین ہے اللہ معاف کر دے گا اور اگر کہتا ہے نہیں پھر بھی نہیں ثابت ہو جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر آ گیا تو ذمہ داری آ گئی پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس گھالی کی ذمہ داری دوسرے غیر مقلنوں کے ساتھ ساتھ آدل سرفی کے سر پر بھی جاتی ہے تو یا تو یہ جھوٹ کا اقرار کریں یا اس گھالی کی ذمہ داری قبول کر کے نظربان حالی کی لسٹ میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے نا جی نظربان حالی کی لسٹ میں شامل ہو جائے وہ تو ہے ہی بہلے سے تو تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ تو اب ہم اس پر چھوڑتے ہیں آگے کونہ پیشے خائی اب اسی پر ہم چھوڑ دیتے ہیں آدل صاحب کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ یا تو گھالی کا اقرار کر لے یا یہ اس جھوٹ سے توبہ کر لے جو انہوں نے مجھ پر بولا ہے یہ مختصر طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ جو کچھ اس کا ایک جھوٹ اور اس کے وہ ساری بات ان کے جواب نہیں آیا یا جو مختصر سی بات ہیں جنہوں نے جواب دینے کی ادھر ادھر کی کہیں کی ایٹ کہیں کروڑا تو وہ آپ کے سامنے میں نرخ دیا ہے آپ خود سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کتنا بیبس طبقہ ہے اور بیبس اور گمرا فرقہ ہے اب آئیے چلیے مسئلہ رفایدین کی طرح مسئلہ رفایدین پر میں نے یہ کہا کہ رفایدین کرنا منسوخ ہے اور ہم نسخ اجتہادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ہم بھی کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے یا ٹھیک اس پر میں نے ایک صحیح حدیث پیش کر دی اور ساتھ میں میں نے کہا کہ امام نسائی رحمت اللہ تعالی وہ جو ہے انہوں نے ترک کا باب باندھا ہے پہلے آدل صاحب نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ جی امام نسائی رحمت اللہ تعالی نے دیگر جگہ پر بھی ترک کا باب باندھا ہے تو کیا آپ ان جگہوں کو بھی منسوخ کہیں گے اس کے جواب کے اندر میں نے کچھ باتیں پیش کر دی تھی میں بالاختصار آپ کے سامنے دوہرہ دیتا ہوں میں نے ایک بات یہ کہی دیکھو سمجھو بات کو سمجھو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور امام نسائی رحمت اللہ تعالی شافی ہیں ایک بات چلیے آگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے نزدیک احناف کے نزدیک صرف پہلی مرتبہ رفایدین کرنا ہے اس کے بعد رفایدین کرنا نہیں ہے ہم رفایدین کو منسوخ کہتے ہیں اور ہم نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں شواف نسخ کا دعویٰ نہیں کرتے وہ منسوخ نہیں مانتے یہ ہمارے اور شوافے کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ نسخ اجتہادی کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں چلیے آگے امام نسائی رحمت اللہ تعالی شافی ہیں اور وہ شوافے جو ہیں وہ رفایدین کے منسوخیت کے قائل نہیں ہیں اب رفایدین کے مسئلے پر احناف اور شوافے کا اختلاف ہے اس اختلاف کے باوجود ایک شافی محدث کا ترک والا باب باندھنا یہ ہماری طرف سے ایک مضبوط بات ہے اور ہماری طرف سے ایک مضبوط چیز ہے تو ہم نے ایک شافی محدث نے ترک کا باب باندھا تو یہ ہماری طرف سے مضبوط بات ہے تو ہم نے وہ مضبوط بات پیش کر دی کہ ایک شافی ہونے کے باوجود امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے مذہب میں ہونے کے باوجود یہ جو ہے ترک کا باب باندھ رہا ہے تو یہ ہماری طرف سے ایک مضبوط دلیل ہے ہاں امام نسائی رحمت اللہ تعالی کا دیگر جگہ پر ترک کے ابواب باننا یہ ہمارے خلاف پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شافی محدث ہیں اور ان کے باندے ہوئے باب ہمارے خلاف پیش نہیں ہو سکتے ہاں ہم امام نسائی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا باب پیش کریں گے کیونکہ اس مسئلے میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے اور امام نسائی شافی ہونے کے باوجود غیر حنفی ہونے کے باوجود ترک کا باب لارہے ہیں تو یہ ہماری طرف سے مضبوط دلیل ہے باقی جتنے ترک کے ابواب امام نسائی کے ہیں وہ ہمارے خلاف پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ شافی ہیں اور ان کے باندے ہوئے باب ہمارے نہ خلاف پیش ہو سکتے ہیں نہ ان کے ہم جواب دینے کے پابند ہیں چلیے آگے اس کے بعد میں نے ایک سوال ان پر قائم کیا تھا جس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا میں نے اسے کہا تھا کہ آپ تو امام نسائی رحمہ اللہ کو شافی نہیں مانتے آپ بھی ملحظہ فرمائی جو تو شافی ان کو نہیں مانتے ملحظہ فرمائی تو یہ عادل صلافی صاحب امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو شافی نہیں مان رہے تو جب آپ ان کو شافی نہیں مانتے تو آپ شافی مذہب کو امام نسائی پر کیسے فٹ کر سکتے ہیں اس نے جو درس ترمیزی اور دیگر علم الفقہ اور دیگر کتابوں کے حوالہ جات دیئے تھے اور ہنفی مسلک شافی مسلک ہنفی شافی مسلک بتایا تھا اور وہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کی تھی تو اس میں وہ سارے شافی مسلے جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیئے تھے اس نے تو آپ کے نزدیک تو امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ شافی نہیں ہے تو آپ ان پر امام شافی مذہب کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک وہ شافی ہیں لیکن ان کے باندے ہوئے باب ہمارے خلاف پیش نہیں ہو سکتے اور آپ کے نزدیک تو وہ شافی نہیں ہے تو آپ شافی مذہب کو ان پر کیسے فٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی اب یہ تو کوئی جواب نہیں آیا اور نہ انشاءاللہ آئے گا اور آگے چل کر کے چونکہ غیر مقلد یہ کہا کرتے تھے کہ کسی محدث نے بھی رفعہ دین پر ترک کا باب نہیں باندھا ہے تو اس پر ہم نے دکھا دیا کہ نئی امام نصیر رحمہ اللہ تعالی نے ترک کا باب باندھا ہے اب چلیے آگے اب ہم ایک بات ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ چلو آپ کہتے ہیں ترک سے مراد نصخ نہیں پھر آپ کے نزدیک ترک سے کیا مراد ہے اگر آپ کے نزدیک ترک سے مراد گنجائش ہے کہ بھائی اس عمل میں گنجائش ہے چلو تب بھی تمہارے نزدیک گنجائش تو نکلی بات اگر آپ مطلقین انکار کر دے باب کو وہ الگ مسئل ہے لیکن اگر آپ باب کو ماننے کی بات کر رہے ہیں اور پھر ترک کا معنی یہ کریں گے وہ تو خود بتا دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ترک کا وہاں یہ معنی کریں کہ گنجائش نکلتی ہے پھر تو آپ کے نزدیک بھی رفاہ دین کی گنجائش نکل جائے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی رفاہ دین کی گنجائش ہے اور اگر یہ نہیں ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ ترک کا معنی کیا ہے آپ پر بھی ذمہ بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو پیش کریں چلیے اب آگے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بار باری ایک سوال قائم کے بھائی سوال کا جواب نہیں آیا وہ تو انہی کی بات ہے نا کہ جاہل کے لئے اگر ڈول بھی بجائے جائے تو تب بھی کہے گا جواب نہیں آیا خود اسی کے موہ سے سن لیے یہ آپ نے اسی کے موہ سے سن لیا جاہل کے سامنے ڈول بھی بجائے جائے تب بھی کہے گا کہ یہ بکور آدل کے جواب نہیں آیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ترک سے آپ منسوخ کہہ رہے ہیں ترک سے نسخ ثابت کر رہے ہیں ہم سے سوال کرتا ہے ترک سے جواب نسخ ثابت کر رہے ہیں تو یہ کن کے نزدیک ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم جو نصخہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بنیاد امام نسائی کا باب نہیں بلکہ اس کی بنیاد صحیح حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا سریع فرمانے جو معتی امام محمد سے ہم نے دکھا دیا امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کا باب بھی ہم کیا اس کو کہہ رہے ہیں بطور تعید کے پیش کر رہے ہیں بنیادی طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں بطور تعید کے پیش کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات اب میں ان کے سامنے کے حوالہ رکھتا ہوں اللہ پاک ان کو فہم نصیب فرمائے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی الموافقات یہ کتاب ہے جی امام شاتبی رحمت اللہ تعالی کی اس کی ہے جی پہلی جلد اور صفحہ نمبر ستہتر اس میں امام شاتبی رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گوھر سے سمات فرمائے کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ترک محدثین کے نزدیک افعال اختیاریہ میں سے ایک فیل ہے یہ علماء کے اندر کے بحث شڑی ہے کہ کیا ترک فیل ہے یا نہیں ہے امام شاتبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ترک جو ہے وہ محدثین کے نزدیک افعال اختیاریہ میں سے ایک فیل ہے اب جب محدثین امام شاتبی کی عبارت کے مطابق اور ان کے اس فرمان کے مطابق محققین کے نزدیک ترک فیل ہے کہہ جی ترک فیل فیل یعنی کام اب جب ترک فیل ہے یعنی کام ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کام پہلے ہوا اس کے بعد ایک دوسرا کام ہوا کیونکہ ترک آ گیا نا ترک کے بعد ایک دوسرا کام ہوا اور سیدھی سی بات ہے جب ترک کیا جائے گا کسی کام کو تو جو کام ترک کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہوگا اور ترک کرنے کے بعد جو کام کر رہے ہیں وہ دوسرا ہوگا وہ آخری ہوگا جس کام کو پہلے کیا جا رہا ہو کرتے کرتے اس کو ترک کر دیا جائے تو یہ پہلا ہوا اور ترک کے بعد جو کام موجود میں آئے گا وہ دوسرا ہوگا اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ترک فیل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ترک ہوا تو ایک دوسرا فیل وجود میں آ گیا جس سے پہلا فیل ترک ہو گیا اب امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ ترک کا باب باندھ رہے ہیں اور پہلے لا رہے ہیں رفعیدن کرنے کی حدیث اور ترق والے باب میں یعنی آگے والے باب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث لا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ رفعیدن نہیں کیا گیا معلوم ہوا کہ رفعیدن پہلے ہوتا تھا بعد میں ترق ہوا اور ترق کیا ہے وہ افعال اختیاریہ میں سے ایک فیلے عند المحققین امام شاتبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ یہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو یہ کیا ہے یہ افعال اختیاریہ میں سے ایک فیل ہے جب یہ افعال اختیاریہ میں سے ایک فیل ہے معلوم ہوا کہ رفعیدن کرنے کا عمل پہلے کا تھا اور ترق کا عمل یہ فیل بعد میں آیا ہے تو اب جب یہ بعد میں آیا معلوم ہوا رفعیدن پہلے کا عمل ہے اور رفعیدن کے بعد اب جو ترق ہو رہا ہے یہ عمل یہ دوسرا والا ہے تو رفعیدن پہلا عمل ثابت ہو گیا اور یہ ترق والا یہ دوسرا عمل آخر والا عمل ثابت ہو گیا تو ہمیں کون سا عمل لینا ہے ہمیں پہلا والا عمل لینا ہے یا ہمیں دوسرا والا آخری والا عمل لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے بخاری شریف میں ہے جلدہ اول اور صفحہ نمبر ہے چھینوے اس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ امام حمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ عبارت ہے اور آخر میں یہ فرما رہے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل لینا ہے معلوم ہوا کہ ہمیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل لینا یہ بخاری شریف جلدہ اول صفحہ چھانوے میں نے بتا دیا اچھا تو یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فعل جو ہوگا تو وہ نہیں لیا جائے گا آخری فعل لیا جائے گا اور جب ترک فعل ثابت ہو گیا معلوم ہوا کہ رفایدن متروک ہو گیا اور آگے یہ متروک ہونے کے بعد رفایدن کا نہ کرنا یا اس کے بعد ہوا ترق والے باب میں امام نسائی اگلے والے باب میں وہ لا رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ اگلا والا فعل ہے وہ پچھلا والا فعل ہے اور بخاری کہا رہی ہے انما یؤخدو بالآخری فالآخری من فعل النبی علیہ السلام ہمیں آخری والا فعل لینا ہے جب آخری والا فعل لیا جائے گا اور پہلا والا چھوڑ دیا جائے گا تو اسی کو منسوخ کہتے ہیں اور یہ نسخ ثابت ہو جاتا ہے اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایک مرتبہ پھر سے ریوارز کر کے دیکھ لیجئے اگر تب بھی سمجھ نہیں آئی پھر تیسری مرتبہ ریوارز کر لیجئے کیونکہ آپ کے دماغ بہت کمزور ہے اور اگر تب بھی سمجھ نہیں آیا تو یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک عذاب ہے کم علمی کا اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے چلیے آگے آگے چلنے کے بعد ایک اور حوالہ میں نے پیش کیا تھا وہ حوالہ ہے صحیح مسلم کا صحیح مسلم یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے جلدہ اول اور صفحہ ہے ایک سو چھپن اس صفحہ ایک سو چھپن میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرعہ مسلم ہے چونکہ یہ مسلم جو چھپتی ہے تو شرعہ مسلم کے ساتھ چھپتی ہے نووی والی شرعہ اس کے ساتھ چھپتی ہے اس میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرعہ مسلم میں یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ اور دیگر عیم محدثین کے عادت ہے وہ پہلے منسوخ حدیث لاتے ہیں اس کے بعد پھر ناسخ حدیث لاتے ہیں اس سے اس کا تاقب کرتے ہیں یعنی جب ایک محدث حدیث لائے گا تو وہاں ساتھ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حدیث منسوخ کے ناسخ بلکہ پہلے وہ منسوخ حدیث لائے گا اور اس کے بعد وہ ناسخ حدیث لائے گا یہ ایک شافی محدث ہے یہ بھی امام نوو رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امام مسلم دیگر عیم حدیث کے عادت ہے وہ پہلے منسوخ حدیث لائیں گے اور اس کے بعد ناسخ حدیث لائیں گے یہ یہی فر سے آپ دیکھ لیجئے سنن نسائی جلہ اول صفحہ 117 اس میں امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوک رفایدین کی حدیث لائی ہے بعد میں ترک والی روایت رفایدین نہ کرنے کے صحیح حدیث لائی ہے یہ پہلے منسوخ حدیث پھر ناسخ حدیث تو یہ نسائی شریف سے بھی ہم نے دکھا دیا اچھا ایک دوسرا یہ میرے ہاتھ میں ہے جی ترمیزی شریف یہ ترمیزی شریف میرے ہاتھ میں ہے اس کی ہے پہلی جلد اور صفحہ نمبر ہے 69 اس میں بھی رفایدین کرنے کے حدیث پہلے لائی ہے اور نہ کرنے کے حدیث بعد میں لائی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے جی ابو داود شریف اس ابو داود شریف کے اندر بھی رفایدین کرنے کے حدیث پہلے آئی ہے اور نہ کرنے کے حدیث امام ابو داود رحمت اللہ تعالی نے وہ بھاد میں لائی ہے اور قائدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مسلم شریف جلدہ اول صفحہ 156 سے یہ صفحہ 104 جلدہ اول یہاں سے یہ باب تفریع استفتاح صلاح پھر باب رفایدین اس میں رفایدین کرنے کے حدیث لائی ہیں آگے بھی لاتے چلے گئے ہیں اور آگے پھر امام ابو داود رحمت اللہ تعالی نے صفحہ 9 پر آگے ہے رفایدین نہ کرنے کی حدیث لائی ہے معلوم ہوا کرنا منسوخ ہے اور نہ کرنا یہ ناسخ ہے تو یہ میں نے باب پیش کر دے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور یہ مرتے دم تک اس کے سر پر رہے گا کہ یہ میں دکھا رہا ہوں کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں صاحب کہ پہلے منسوخ حدیث لاتے ہیں بعد میں ناسخ حدیث لاتے ہیں اور یہ میں نے تین کتابوں سے منسوخ ہے اور وہ دوسری والی حدیث ناسخ ہے اس کے جواب میں پتا کیا کہا ہے اس کے جواب میں وہ نظیر بانحالی صاحب کی طرح کہتا ہے کہ بھائے میں دس مثال پیش کر سکتا ہوں وہ تمہارے سر پر رہے گا یعنی اس کے کہنے کا یہ مقصد جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے میں ایسی مثال پیش کروں گا جہاں پر وہ حدیث پہلے آئے ہوگی جس کو آپ منسوخ نہیں سمجھتے تو اس کا میں جواب پہلے ہی آپ کو دے دوں اور یہ تا کہ قیامت تک آپ کے سر پر رکھ سکے گی دیکھو اور میں اسے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ محدثین جو ہیں وہ مختلف آئیمہ کے مقلد ہوتے ہیں اب ایک امام ابو حنیف رحم اللہ کا مقلد ہے امام مالک کا مقلد ہے ایک امام شافی کا مقلد ہے ایک امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں منسوخ ہیں دوسرے آئیمہ کے یہاں منسوخ نہیں ہیں اب جو محدث دوسرے امام کو مقلد ہوگا اب کوئی چیز ہے جو ہمارے یہاں منسوخ ہوگی ان کے یہاں نہیں ہوگی اور کوئی چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں منسوخ ہوگی ہمارے یہاں نہیں ہوگی تو اب جو چیزیں ان کے یہاں منسوخ ہیں ہمارے یہاں نہیں ہیں تو اس کا وہ باب تو الٹی بال دے گا ہمارے اعتبار سے وہ تو اس کو منسوخ ہی بتائے گا کیونکہ ان کے یہاں منسوخ ہے ہماری یہاں منسوخ نہیں ہے لیکن یہ امام ابو داود امام ترمیزی امام نصر ان میں سے کوئی بھی ہنفی نہیں ہے غیر ہنفی ہونے کے باوجود یہ باب لارہے ہیں اور رفایدن کرنے کے حدیث پہلے لارہے ہیں اور نہ کرنے کے حدیث بعد میں لارہے ہیں تو یہ ہمارے طرف سے ایک وزنی بات ہے باقی آپ کسی شافی محدث کی کوئی ترتیب دکھا دے جو ہمارے خلاف ہوا ہمارے خلاف پیش نہیں ہوسکتا اور یہ میں آج بات نہیں گیا رہا یہ پہلے سے جواب دیا جا چکا ہے وہ جس عمر صدیق کے آپ نے بات کی ہے اس عمر صدیق کے ساتھ ایک مناظرہ ہے جو علامہ عبدالغفار زہبی دامر برکاتم العالیہ کا ہوا ہے علامہ زہبی دامر برکاتم العالیہ یہ حضرت اکاروی رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے پہلے غیر مقلد تھے بعد میں توبہ کر کے اہل سنت والجمعت حنفی ہو گئے خیرات خلف الامام کے عنوان پر ایک مناظرہ ہے جس مناظرے میں عمر صدیق نے نبی علیہ السلام پر بھی جھوٹ بولا تھا اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ بولا تھا اس میں اس نے آگے سے شاید یہ بات کی تھی تو علامہ عبدالغفار زہبی اس کا جواب دے گئے تھے اور انہوں نے وہاں مناظرے کے اندرہ دے دیا ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ علامہ صاحب جواب دے چکے ہیں آگے ہمیں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے علامہ بتا چکے ہیں ملاحظہ فرمائیں یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا اب آپ دس ہزار ابوابی لائیں غیر احناف سے تو وہ ہمارے خلاف کچھ پیش نہیں ہو سکتا ہاں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ غیر حنفی ہونے کے باوجود ان ایم محدثین نے یہاں رفایدن کرنے کے حدیث پہلے لائی ہے بعد میں نہ کرنے کے لائی ہے معلوم ہو رفایدن کرنا منسوخ ہے اور نہ کرنا یہ ناسخ ہے تو یہ میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہائے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے اکل پر ماتم ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسا آدمی ہے اس نے عبارت پڑھی ہے اس روایت کی یہ جو روایت ہے عبدالبین وسود رضی اللہ عنہ مختلف الفاظ آئے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ اللہ اصلی بکم صلاة رسول اللہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں آپ خود سمات فرمائیں کہ کیا پڑھتے ہیں حالانکہ اگر رسول اللہ پڑھتا ہے تب بھی غلط ہے اگر رسول اللہ پڑھتا ہے تب بھی غلط ہے ٹھیک ہے اللہ اصلی بکم صلاة رسول اللہ اب میں ایک گزارش کر رہا ہوں تو آپ کو تو عبارت پڑھنے نہیں آتی آپ حدیث کی عبارت غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ نکلائے امت کی اصلاح کرنے یہ نکلائے نومان سے ٹکر لینے اور یہ نکلائے ابواب بتانے امام نسائے کے وہ بہت بات ہے آپ نے عبارت ٹھیک کر یا ایک کام کر ہمارے پاس ہے عربی اول میں داخلہ لے تو ہم انشاءاللہ تجھے نحمصر پڑھائیں گے تو آپ نے عبارت ٹھیک کر جس انپڑ اور جاہل کی عبارت ٹھیک نہیں ہے اور وہ صلاة وہ رسول اللہ یا اللہ پڑھ رہا ہے تو بحث کرنا جیمانہ دارا تو انپڑ جماعت تو آپ پہلے علم حاصل کریں اللہ پاک سے ہدایت لیں یا کہیں جا کر کہ سو جائیں اگر آپ کی ہدایت نہیں ہے لوگوں کے سامنے گمراہی بیان نہ کریں اب آپ کی گمراہی نہیں چل سکتی ہاں ایک یہ بات کی تھی کہ اگر آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ ماننے کے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کیا سونے سے پہلے آپ وطر کے اندر رفعہ دین کیوں کرتے ہیں یہ وہ ایک بات کر رہے ہیں آپ رفعہ دین وطر کے اندر کیوں کر رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم وطر کے اندر رفعہ دین اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی طرح آدھا آدھا ماننے کی عادت نہیں ہے ہم اللہ کے فضل سے پورا پورا مانتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے نماز کے خبر دوں اس کے بعد خڑے ہوئے صرف پہلی مرتبہ رفعہ دین کی اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفعہ دین نہیں کی یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے ہاتھ میں ہے جی مسند ابن الجاد اور اس کتاب کے اندر اس کا صفحہ نمبر تین سو بتیس اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ هَا قَدَا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود وہ وطر کے اندر رفعہ دین کرتے تھے تو جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی کی نماز سکھا رہے ہیں اور جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وطر کے اندر یعنی قنوط کے وقت رفعہ دین کر رہے ہیں جب وہ خود کر رہے ہیں راوی اپنی روایت کو سب سے زیادہ جانتا ہے جب خود یہ کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس سے خارج ہے چونکہ ہمیں آپ کی طرح آدھ 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 ماننے کی عادت نہیں ہے بلکہ ہم پورا پورا مانتے ہیں ہم آپ کی طرح میٹھا میٹھا ہف ہف تو کڑوا کڑوا تو یہ ہماری آدھت نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک وہ روایت سکھاتے ہیں وہ نبی علی صلی اللہ تعالی کی نماز سکھاتے ہیں تو یہی عبداللہ دوسری جگہ قنوط میرا فائدن کر رہے ہیں تو ہم اس روایت کو بھی مانتے ہیں اور اس روایت کو بھی مانتے ہیں تو ہم دونوں روایت پر عمل کر رہے ہیں ہمارا آپ کی طرح ہم آپ کی طرح منکر حدیث نہیں ہے معلوم ہوا یہاں رفائدن ہوگا یہ ایکسپشنل کیس ہے کیونکہ یہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناسخ نماز سکھا رہے ہیں جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسخ نماز ہمیں پڑا سکھا رہے ہیں وی عبداللہ خود قنوط کے وقت رفائدن کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ نبی علیہ وسلم کی ناسخ نماز ہے تو ہم یہ کرتے رہیں گے اور ہم دونوں روایات پر عمل کرتے رہیں گے تو ہو گیا یہ اب چلیے آگے اب تھوڑی سی میں کرامات اور تبرکات کی بحث کرو کیونکہ حضرت نے اس پر وہ تھوڑی سی لے دے کر لی ہے سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کرامات حق ہے جب کرامات حق ہیں ہمارا کرامات پر ایمان ہے اور ہم کرامات کو ماننے والے ہیں ہم کرامات کا انکار کرنے والے نہیں ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ عقیدہ تحویہ اس عقیدہ تحویہ میں لکھائے کہ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَسَحَعَنِ الثِقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ تو معلوم ہوا کہ ہم کرامات کو ماننے والے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے ایک بات دوسری بات یہ بات سمجھنے کی ہے ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے خر کے عادت خر کے عادت جب کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے جب کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو جو بھی خر کے عادت ہو اس میں کسی نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کسی ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا ہوتا ہے اور اس میں کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ کسی نبی کا اختیار ہوتا ہے نہ کسی ولی کا اختیار ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ معجزے میں نبی کا اپنا کلی اختیار ہے اور ولی کا اپنا کلی اختیار ہے وہ جب چاہے کر سکتے ہیں وہ سارے اختیار رکھتے ہیں تو ایسے آدمی کو ہم کافر اور مشرک سمجھتے ہیں وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے یہ ہم نے بات واضح کر دی اچھا جب کرامات میں اور معجزات میں اللہ پاک کے طرف سے یعنی اللہ پاک کے طرف سے وہ ہوتا ہے اور اس میں ولی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی اور اس میں نبی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی اب جو آپ نے حضرت گنگوشی رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت پیش کی ہے یا آپ نے حضرت حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت پیش کی ہے تو بلگل حق بات ہے ٹھیک بات ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ ماننے والی یا ہم اس کا انکار کر دیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا آپ کی طرح باطل نظریہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضرت گنگوشی رحمت اللہ تعالیٰ کا آدھا فیصد بھی اپنا کوئی اختیار نہیں کچھ اختیار نہیں حاجی صاحب کا کوئی اچھا اختیار نہیں وہ تو صرف ذات ان کی ہے ہاتھ ان کے ظاہر کرنے والا تو حضرت اللہ جلل جلالہ وعمن والہ وہ ہیں جو آدمی کہے گنگوشی رحمت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ایسا آدمی کافر اور مشرک ہے جو آدمی کہے حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں ان کے اپنے اختیار میں ایسا آدمی کافر اور مشرک ہے ہمارا ایسے افراد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا اور ان کے ہاتھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا پھر آپ کافر ہو چکے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ تجدیدی ایمان کریں اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں تو مسئلہ ختم اچھا چلیے آگے میں نے کرامات اہل احیدیس سے ان کے دو کرامات بیان کی تھی حضرت نے مسئلہ ہی ختم کر دیا حضرت کہتے ہیں یہ مردود کتاب ہے حوالہ دیتے ہیں عمر صدیق کا یہ مردود کتاب ہے چلو حضرت نے اس کو مردود کتاب قرار دے دیا کرامات اہل احیدیس کو لیکن مردود دینے سے پہلے پہلے یہ تو دیکھ لیتے اس میں ہے کیا اس میں دیکھو اب اس نے کن کن کی کرامات کو مردود قرار دے دیا جن کے قدر و منزلت بتانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی اس نے کن کن کی کرامات اور جو قدر و منزلت خود یہ جمع کی گئی تھی ان کو مردود قرار دے دیا بتانے کے لیے وہ جمع کر دیا گیا تھا عبدالرحمن لخوی نمبر دو غلام رسول کلامیہ سنگھ نمبر تین قاضی سلیمان منصور پوری نمبر چار عبداللہ غزنوی نمبر پانچ سلیمان روڈوی اسی طریقے سے محیدین لخوی اچھا عبداللہ روپڑی ماشاء عبداللہ روپڑی عبدالجبار غزنوی دعوت غزنوی سلاللہ مرد سری ابراہیم سیال کوٹی اچھا غلام نبی عربانی عبدالحمید صحضر وی عبدالمجید صحضر وی محمد یوسف صحضر وی عبدالمنان وزیر آبادی صوفی عبداللہ مامو کانجن اچھا محمد باکر اسی طریقے سے عتیق اللہ صاحب اسماعیل صالفی صاحب اچھا اسی طریقے سے عبدالغنی صاحب اچھا کیلانی بزرگان عبدالحائی کوٹشاہ محمد اسی طریقے سے حکیم عبدالواحد صاحب اسی طریقے سے عدریس کیلانی صاحب اسی طریقے سے عبدالرحمن کیلانی صاحب مولوی کمالدین صاحب عبدالحق ماری صاحب محمد گوندلوی صاحب وہ سب کی کرامات مردود ابو البرکات مدرسی اور محمد عثمان دلاوری اور محمد حسین شیخ پوری اور آگے مجاہدین کی کرامات ان تمام چیزوں کو اس نے مردود قرار دے دیا ہے اپنے ان تمام بزرگوں کو مردود اصل مسئلہ یہ ہے یہ ان کی فرقے کی ایک عادت ہے جو ان کے پہلے والے تھے جو ان کے بعد ہیں انہوں نے کہا وہ مردود ہیں اب یہ آئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ مردود ہیں انشاءاللہ جو آگے آلے والے کہیں گے جیسے کہ یہ ترتیب ان کے فرقے چلی آرہے ہیں اس سے سمجھ آرہے ہیں اور غالب گمان ہو رہا ہے کہ وہ ان کو مردود قرار دیں گے ہے تو تم سارے کے سارے مردود ہی ہو ہاں تم اپنے اسے پہلوں کو مردود کہتے ہو انشاءاللہ تمہارے بعد آنے والے انشاءاللہ تمہیں مردود کہیں گے تو ہو تو تم سارے کے سارے مردود ہی تو اس نے مردود قرار دیتیا بہرحال ہم تو اپنے بزرگوں کو مردود قرار نہیں دیں گے ہم اپنے بزرگوں کے قرامات کو مردود قرار نہیں دیں گے ہاں ہو سکتا ہے ہم کسی لئے کسی سے اختلاف کریں یہ کہیں کہ ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں یا ہم اس مسئلے سے اتفاق نہیں رکھتے لكن باقاعدہ آپ کی طرح مردود قرار دینا یہ تو ہم نے ہو سکتا کہ کیونکہ ہمارے مرحوم ہیں تمہارے مردود ہیں ایک بات دوسری بات اب اس نے ایک اور بات کی ہے یہ کہتا ہے اس کو میرے پاس لاؤ میں لال چوک میں اس کو جلا دوں گا سمات فرمائے یہ عادل صلافی صاحب نے اپنے مو سے بعد نکالی ہے اس کو لال چوک لاؤ میں اس کو جلا دوں گا بلکل ہم تیار ہیں ہم آپ کے پاس اس کا نسخہ لال چوک میں بیجنے کیلئے تیار ہیں آپ ہمیں وہ تاریخ بتا دیں جس میں ہم بھی اس کو کہتے ہیں بننا ہو اور ہم بھی فرصت میں ہوں آپ بھی فرصت میں ہوں آپ تشریف الائیں لال چوک میں ہم اس کا ایک نسخہ آپ کو دیتے ہیں آپ اس کو لال چوک میں جلا کر کے دکھا دیں ہم انشاءاللہ لائیو نشر کریں گے تاکہ دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسی قوم ہے اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے عجیب طبقائے ایک ہے بڑگام کا وہ لکڑیاں جلانے کی بات کر رہے اور یہ صاحب یہ کتاب جلانے کی بات کر رہے اکشو دبائے والیو پانس کونٹل زیون زالو بھی اکشونا کتاب زالو یہ میں نزال نہ سیتے ہیں محصول کیا اکشو جوتا گومتان تو اکشو نارا سیتے ہیں محبات تو اکشو نصف دیسا نارا سیتے ہیں تو انشو ٹائم تو بھی کہیو نارنا تو اگر اب آپ کو جلا نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بیج سکتے ہیں آپ کے پاس یا تو اب اپنی بات پر رہو میں آپ کے پاس بیج سکتا ہوں اور ہم اپنی آدمی ساتھ بیج دیں گے جو انشاءاللہ نشر کرے گا دکھائے گا لوگوں کو اور آپ اس کو جلا کر کے دکھائیں تو دیکھیں اگر اپنی بات پر رہے تو ٹھیک ورنہ کہیں چلو بر پانی میں ڈوب مر جاؤں اچھا چلیے جی آگے اب اس نے جو کچھ کرامات کے بارے میں اور کچھ ادھر ادھر کی غلط باتیں کہیں ہیں تو میں اب اس کے بارے میں تھوڑی لبکشائی کرتا ہوں آپ بگور سمات فرمائیں یہ میرے ہاتھ میں ہے جی مجموع الفتاوہ کیا ہے مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ صاحب کی اس کی ہے جلد نمبر گیارہ واہ کتاب التصوف اللہ ابن تیمیہ صاحب کتاب التصوف لکھ رہے ہیں اور تصوف سے تو تمہیں اللہ نام کا بہر ہے تم تو صوفی سے ایسے باغتے ہو جیسے شیطان آواز کی سن کر کے وہ ری خارج کرتا ہو باغ جاتا ہے ابن تیمیہ صاحب کتاب التصوف لکھ رہے ہیں اچھا اب اس کو ملاحظہ کریں اس کا ہے صفحہ نمبر تین تیس کہہ ہے یہ صفحہ نمبر تین تیس صفحہ نمبر تین تیس پر ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کشف ہوتا ہے وہ لوگوں کے انجام کو جان لیتے ہیں اللہ اکبر اب جب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ پر آپ کا اعتراض ہے امداللہ مہجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاص لوگ وہ ان کو اللہ کے طرف سے کشف ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے انجام جان لیتے ہیں وہ لوگوں کے انجام جان لیتے ہیں تو اس پر آپ کیا فتوہ لگائیں گے اگر آپ یہ کہیں گے ان کا اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو وہی بات بھی ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں پھر دونوں باتیں صاف ہو جائیں گے اور اگر آپ وہاں یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر یہاں بھی یہ بات نہیں چل سکتی ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے انجام جان لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا چلیے اسی کتاب میں آگے صفحہ نمبر اٹھاون ہاں جی اس صفحہ نمبر اٹھاون پر حضرت کیا کہہ رہے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں سنیے گا حضرت کہہ رہے ہیں فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ لِأَوْلِيَا إِلَّاہِ مُخَاطَبَاتٌ وَمُقَاشَفَاتٌ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ پاک کے ولیوں کے لئے مخاطبات ہیں مکاشفات ہیں یعنی اللہ کے ولیوں پر اللہ کی طرف سے ان کو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں مکاشفات ہوتے ہیں مخاطبات ہوتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں فَقَدْ ثَبَتَ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لئے مخاطبات ہیں اور مکاشفات ہیں اچھا کیسے مکاشفات ہیں کیسے مخاطبات ہیں ابن قیم صاحب کی یہ کتاب ہے مدارج السالکین اس مدارج السالکین میں انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ صاحب کے بارے میں لکھائے جب وہ تاتاری فتنہ آیا تھا شام میں تو ابن تیمیہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کو شکست ہو جائے گی اور اللہ کی قسم خائد لوگوں نے کہا تھا انشاءاللہ کہو حضرت نے کہا تھا میں اس پر ستر سے زیادہ مرتبہ قسم خواہ سکتا ہوں ان کا شکست ہوگی اور میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں لیکن تحقیقا کہہ رہا ہوں تعلیقا نہیں کہہ رہا اب لوگوں نے وہ چیمے گو یہاں شروع کر دی ابن تیمیہ صاحب اسفوق کے ساتھ ایسے کیسے کہا رہے ہیں تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ لوہ محفوظ میں لکھا جا چکا ہے یہ لوہ محفوظ میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ابن تیمیہ کو پہلے کیسے پتا لگ گیا اور ابن قیم نے کیسے دیکھ لیا کہ یہ لوہ محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اگر آپ وہاں کرش والی کو یہ ایسی بات کریں گے میں نے لوگوں سے پوچھا کرش وغیرہ کیا اور نے کہا وہ ایک کوئی آدمی ہے وہ یہاں سے وہاں چھلانگے مارتا ہے وہاں سے یہاں چھلانگے مارتا ہے چلو وہ تو چھلانگے وہ اپنے کرشکی مثال علمہ حق پر دی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ کیا نام لیں گے یہ تو ڈیرک اوبر دیکھ رہا ہے بات سمجھائیں اس کو آپ کس فلم کا پروڈوسر بنائیں گے یہ تو سیدھا کہہ رہا ہے آگے کہہ رہا اچھا اس کے بعد ابن قیم صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ نے مجھے بہت مستقبل کے باتیں کہیں ان میں سے بہت ساری مینے دیکھ لی ہیں اور بہت ساروں کا میں انتظار کرنا ہوں یہ ابن تیمیہ نے مستقبل کیسے دیکھ لیا مداریو ساریکین میں لکھا ہے تو آپ اس کو کس فلم کا پروڈوسر بنائیں گے اچھا تو اسی طریقے سے ایک ہے علی بن موفق طبقات حنابلہ میں ہے غالبا حضرت احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ کے شگردوں میں سے ہے اس کے بارے میں وہاں آتا ہے وہ نماز پڑھنے کیلئے نکلے راستے میں ان کو ایک کاغذ کا پرزہ ملا اور انہوں نے اٹھا کر کے اپنی جے میں رکھ دیا جب نماز وغیرہ سفارق ہوئے تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی بن موفق تو فقر سے ڈرتائے اور میں تیرا رب ہوں تو وہ خط و خطابر کسی نے لکھی اس کو آپ کیا نام دیں گے وہاں تو باقاعدہ اللہ پاک سے خط و کتابت ہو رہی ہے اس کو آپ بولی ووڈ کا ایکٹر بتائیں گے یا ہولی ووڈ کا ڈریکٹر بتائیں گے اس پر آپ کیا نام چشفہ چشفہ کریں گے تو زبان خوننے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آگے یہ مار کہاں کہاں تک جائے گی تو اب ابن تیمیہ یہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لئے ثابت ہے مخاطبات بھی اور مقاشفہ اچھا چلے آگے اسی مجموع الفتاوہ کے اندر آگے یہی جلدہ جلد گیارہ اور اس میں ہیں صفحہ ایک سو اکتیس ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں سنیں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ قَرَامَاتُهُمْ الْحُجَّةُ فِي الدِّينِ عَوِ الْحَاجَّةُ بِالْمُسْلِمِينِ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ النَّبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَدَالِكَ ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اور یہ بہتر اللہ کے ولی جو ہیں ان کی کرامات وہ دین میں حجت ہیں اور مسلمانوں کی ضرورت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے یعنی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ دین میں حجت ہیں مسلمانوں کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کی کرامات وہ دین میں حجت ہیں اور وہ مسلمانوں کے لئے ضرورت ہے تو جس چیز کو ابن تیمیہ صاحب دین میں حجت بتا رہے ہیں مسلمانوں کی ضرورت ہیں آپ اس کا مزاق کیا جا رہے ہیں اور میرے بارے میں اگر آپ کہیں گے کہ تم نے کرامات ایلی دیس کے بارے میں وہ سوپرمن وغیرہ کہا تھا تو میں اس کے بارے میں واضح کروں وہ اس لیے میں نے کہا کہ تم اللہ کے ولیوں کی کرامات کا مزاق اڑاتے ہو فضائل عامال اور دیگر چیزوں کا مزاق اڑاتے ہو تو میں نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم مزاق اڑانے پر آئے تو پھر ویسے الفاظ تو وہاں بھی چسپہ ہو سکتے ہیں پھر تو تمہاری کرامات ایلی دیس پر بھی چسپہ ہو سکتے ہیں اور میں نے یہ الفاظ استعمال کر دیے اور اس کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ تمہارے اندرون باہر آ جائے اور بحمد اللہ تعالیٰ تیر برابر نشانے پر لگا اور اندرون باہر آ گیا اور تمہاری خصلت باہر آ گئی تم نے صاف کہہ دیا کہ یہ کتاب ہی مردود ہے اور تم نے اپنے بزرگوں کی کرامات کو مردود قرار دے دیا تو مسئلہ یہ ہے اب تم نے ان کو تو مردود قرار دے دیا لالچوک میں جلانے کے بعد یہ تو کیا ابن تیمیہ صاحب کو بھی مردود قرار دے دوگے کیا مجموع الفتاوہ کو بھی لالچوک کے اندر جلا دوگے ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان پر اب کیا باتیں بتائیں گے آگے چلیں آگے اسی صفحے میں نیچے ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں وَقَرَامَاتُ الصَّحَابَتِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَسَائِرِ صَالِحَيْنَ كَثِيرَةٌ جِدَّا کہتے ہیں صحابہ وَالتَّابِعِينَ اور اس کے بعد صالحین کے کرامات کسرت کے ساتھ ہیں اس کے بعد ابن تیمیہ نے آگے وہ کرامات صحابہ کی بھی لکھی ہیں اور وہ دیگر ان کے بعد طابعین کی بھی لکھی ہیں اس کے بعد کی بھی لکھی ہیں میں آپ کو اس میں سے دو کرامات پڑھ کر کے سناتا ہوں جو ابن تیمیہ صاحب نے یہ صفحہ 134 پر یہ لکھ دی ہیں اس میں وہ ایک کرامت بھی ہے یا ساریت الجبل والی عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے پکالا تھا اچھا اس میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں حسن بسری وہ جہنے وہ حجاج سے گائب ہو گئے کہتے ہیں کہ وہ ان پر چھے مرتبہ داخل ہوئے یعنی چھے مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی وہ ان کو نظر نہیں آئے وہ دون سے گائب ہو گئے نا وہ ان کو دوننے کے لیے گئے تھے چھے مرتبہ وہاں داخل ہوئے انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی ان کو حسن بسری نظر نہیں آئے تو کیا اس کو میسٹر انڈیا کا ہوگی اس کو آپ کون سا نام دیں گے حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ آپ ایسا کہیں گے جب آپ علماء میں ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ اوپر تک چلا جائے گا یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا تو اس کو آپ کیا نام دیں گے آگے چلیں یہ نیچے انہوں نے ایک یہ ایک اور کرامت نکل کر دی ابن تیمیہ نے وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا کان لہو حمار اس کا ایک گھدا تھا وہ آپ گھدا نہیں غیر مقلد گھدا نہیں یعنی وہ جو اصلی والا گھدا ہوتا ہے وہ گھدا ہاں فما تا فی طریقی وہ سڑک میں مار گیا تو اس سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آجا وہ اپنا یہ جو تمہارا سامان ہے تو یہ ہم اپنے وہ لات دیتے ہیں دیگروں پر تو چل لیتے ہیں اور نے کہا بھے مجھے تھوڑی سی محمد دے دو اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کیا دو رکعتیں پڑی اللہ سے دعا کی فَأَحْيَا لَهُ حِمَارَهُ تو اللہ پاک نے اس کے لیے اس کے گھدے گو زندہ کر دیا فَحَمَلَ عَلَيْهِمَتَاعَهُ تو اس نے وہ جو ہے اس پر وہ لات دیا تو مجھے آپ بتائیں اس کو آپ کیا کہیں گے اس پر آپ کس فلم کا نام لگائیں گے تو میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے یہ آپ نے ایک کرشکی بات کی ہے تو یہاں تو میں نے بتایا نا کہ اس کو میسٹر انڈیا کہنا پڑے گا پھر معاذ اللہ اوپر ان اسلاف کو اور اسی طریقے سے اپنی تیمیہ کے بارے میں کیا کرنا پڑے گا ان مقاشفات مخاطبات اور جو آپ کفر کفر شرک آپ کے لوگ کہتے رہتے ہیں تو سارے کے سارے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا پھر یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اچھا ایک ہو گیا یہ اور ہاں وہ کرامات الیدیس کے بارے میں واضح کروں جو میں نے اس کے بارے میں بات کی تو اس لئے کہ تم ایسا کرتے ہو تو میں نے تمہیں تمہارا آئینہ دکھایا کہ اگر ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو تمہارے بزرگوں کے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتے ہیں بہرحال تمہارے خسرت نکل آئی تو ہم نے اپنے بزرگوں کے کرامات کو ہی مردود قرار دے دیا بہرحال اچھا آگے چلیں یہ ہے سیارو آلامی نوبلہ اس کی ہے جلد نمبر نو اور یہ ہے اس کا صفحہ نمبر چار سو چھپن اب سنیں اس چار سو چھپن پر کیا لکھا ہوا ہے اس چار سو چھپن صفحہ نمبر پر لکھا ہوا ہے سنیے گا علی بن سحل کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین کو دیکھا افان کے پاس اور ان کے ساتھ احمد بن محمل بھی تھے ترجمہ کر رہا ہوں تو فقال لیسہنالیوم حدیث انہ نے کہا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آج یہاں حدیث نہیں پڑھائی جائے فقال یحییٰ تو یحییٰ نے کہا احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ کو تم واپس لوٹا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے بس آ چکا ہے یعنی وہ تو تمہارے بس حدیث پڑھنے کے لئے آیا اور تم کہہ رہے ہو کہ آج یہاں حدیث نہیں ہوگی تو فقال الباب مقفرن تو اس نے کہا جی باب دروازے پر تو تالہ لگا ہوا ہے دروازے تو بند ہیں والجاریہ تو لیست ہونا اور وہ لڑکی یہاں نہیں ہے اس کے پاس چابی ہوتی قال یحییٰ تو یحییٰ کہتے ہیں انا افتحو میں اس کو کھولتا ہوں تو اس نے اس تالے پر کچھ بولا اور اس کو کھول لیا یعنی ایسے گئے اس تالے کو کچھ بول دیا ایسا وہ اس کو کھول دیا تو کیا آپ اس کو یہ کھل جا سمسم کا نام دیں گے تو کیا کہیں گے آپ وہ علی باب چالیس چور کا نام دیں گے معز اللہ آپ اس کو کہ یحییٰ بن معین وہ اتنا بڑا محدث وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس پر تالے پر کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کھول رہا ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے آپ وہاں کرش کرش کر رہے تھے یہاں علی باب چالیس چور کی بات کرو گے یہاں کھل جائے سمسم کی بات کرو گے کیا نام آپ ان اصلاف کو دیں گے آپ کو اوپر تک جانا پڑے گا اور ہم نے جو کرامات ایلی دیس کے بارے ہماری بات اوپر تک نہیں جائے گی کیونکہ ہم کرامات کو ماننے والے ہیں اور واقعات کو ماننے والے ہیں اور یہ نظری رکھنے والے ہیں ہاں آپ چونکہ یہ بات کرتے ہیں اور آپ کے لوگ مزاق اڑاتے رہتے ہیں اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ یہ مزاق وہاں بھی جا سکتا ہے بہرحال ان کو آپ نے مردود ہی قرار دے دیا آگے چلیں اسی کتاب کہے صفحہ نمبر چار سو چوراسی اسی جلد کی سیار و آلامی نبالا اس کے اندر دیکھئے کیا لکھا ہے ابو عیسیٰ احمد بن یاکوب کہتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے فاطمہ بینات احمد بن حنبل نے کہا یعنی احمد رحم اللہ کی بیٹی نے کہا کہا کہ میرا جو بھائی ہے سالح اس کے گھر کے اندر آگ لگ گئی تو اس نے ایک لونڈی سے شادی کر رکھی تھی ایک لڑکی سے شادی کر رکھی تھی تو اس کو وہاں سے وہ جب اپنے مائکے سے آئی تھی تو وہاں سے وہ سامان بھی لائی تھی تقریباً بے اربعات آلاف دینار تقریباً چار ہزار دینار تھے فاکلت ہننار تو وہ سارا آگ کھا گیا تو وہ سالح جو ہے وہ کہنے لگا مجھے کسی چیز کا کوئی گم نہیں اللہ کی میرے والد کا وہ ایک کپڑا ہے اس کا مجھے گم ہے کانا یسلی فیہ وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اتبرک بھی و اصلی فیہ میں نے اس کو تبرکن رکھا تھا اور اس میں نماز پڑھتا تھا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب آگ بج گئی تو وَدَخَلُوا فَوَجَدُوا ثَوْبَ عَلَى سَرِيرٍ وہ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کپڑا ہے وہ شارپائی پر رکھا ہوا ہے اس کے جو آس پاس تھا وہ آگ سب کچھ کھا گئی تھی لیکن وہ کپڑا محفوظ تھا ایک تو تبرک وہ تبرک کی بات میں آگے کروں گا یہ تبرک انہوں نے رکھ رکھا تھا ایک تو یہ فتحہ ان پر لگانا پڑے گا اگر آپ تبرک نہیں مانتے دوسرا کہ یہ کس کی کرامت ہے یہ سب کچھ کھا گیا وہ آگ وہ سب کچھ کھا گئی لیکن یہ ایک بچ گیا ہے تو یہ کیسے بچ گیا یا یہ امام احمد احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کرامت نہیں ہے اور میں نے پہلے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے کہ کرامت میں اس ولی کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا دخل نہیں ہوتا یہ اللہ ظاہر کرتا ہے اور اللہ کا مکمل اختیار ہوتا ہے کسی ولی کا اختیار کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ امام حل سنت ان کی شان ہے ان کے عظمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کے بعد بھی ان کے عظمت کی ایک جلک اس قبڑے کے اندر دکھا دی اور اپنے چہانے سے اپنے اختیار سے دکھا دی جس میں احمد حمل کا کوئی دخل کوئی اختیار نہیں تھا تو کیا آپ اس کا بھی انکار کریں گے اس کو آپ کون سا نام دیں گے اس کو آپ کون سا سین بتائیں گے اس پر آپ کون سی باتیں کرسیں گے یہ آپ مجھے بتائیں پھر دیکھیں یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک گھر میں آگ لگ گئی یہ سارا وہ لکھا ہوا ہے وہ سارا اس میں جھل گیا اللہ کہ وہ ایک کتاب بچ گئی جو احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی نے لکھی تھی اسی طریقے سے فلاسن کے اندر جب وہ بغداد گرک ہوا تو اس کی کتاب گرک ہو گئی تو وہ کہتا ہے ایک بس مجلد بچ گیا اس میں دو ورخ تھے جو امام احمد بن حمل نے لکھی ہوئے تھے تو یہ کرامات امام صاحب کی ظاہر ہو رہی ہیں جو تحریرات امام صاحب نے امام احمد بن حمل نے لکھی ہوئی تھی ان پر یہ کرامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ اس کو کون سا نام دیں گے اس کو آپ کس سین کے ساتھ ملائیں گے اس کو آپ جیپنیز مووی کہیں گے اس کو آپ چینی مووی کہیں گے اس کو آپ ہالی وڈ کہیں گے اس کو آپ والی وڈ کہیں گے اس کو کہیں گے کیا اس کے بارے میں آپ آپ کون سی زبان ترازی اس کے بارے میں کہیں گے تو جب آپ علماء دیوبن پر زبان چلائیں گے وہ وہاں صرف وہاں تک نہیں رہے گی بلکہ وہ اوپر تک چلا جائے گا اور یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس وہ پوچھ بیرے واقعات ہیں کومیڈی ہے یہ ہے وہ ہے آپ سنائیں ہم اس سے بڑے واقعات سنائیں گے یہاں تو ایک جگہ ابن تیمیہ نے یہ تقریباً ایک جگہ تقریباً ایک ہزار کے قریب کرامات کو جمع کر رہا ہے وہ ہم سناتے چلے جائیں گے ابھی تو مجموع الفتاوہ سے میں نے وہاں دو کرامات سنا دی تھی اور ہم سنا سکتے ہیں ابھی ہم ابن تیمیہ ہی کی عبارات بہت ساری اور سنا سکتے ہیں اور جگہوں سے بھی سنا سکتے ہیں کرامات ایل ایدیس کو تو آپ نے مردود کرا دے دیا ہے اور آپ کی بزرگوں کے عبارات پیش کر سکتے ہیں تو آپ ان پر بھی جملے کسنے پڑیں گے اور اگر میری بات کرتے ہو کرامات ایل ایدیس کے بارے میں تو اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے ایسا کیوں کہا تھا تو دیکھو یہ آپ زبان درازی مت کرو اور یہ لوگوں کے سامنے اپنی بار بار زلت آمیزی مت کرو بار بار تم زلیل ہو رہے ہو کچھ خیال تو کرو گمراہی صحیح لیکن پھر بھی کتنی زلت ہے لیکن یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب اوپر والی منزل ہو جب وہی خالی ہے تو اب ہوگا کیا یہ اب تبرکات کی آپ نے بات کی تھی میں مختصر طور پر تبرک کے بارے میں یہ کچھ گزارشات کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہی سیارو آلامی نبالا اس کی تیسری جلدہ ہے اور صفحہ نمبر ہے بہتر سنیے اس صفحہ نمبر بہتر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے عنی الظہری انساعد بن ابی وقاس کہ یہ جو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور صحابی رسول ہیں اشرا وشرا میں سے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے ایک پرانا سا انی جبہ اس کو منگوایا اور اس کے بعد کہا فقال کفنونی فیہا مجھے اس کے اندر کفن دے دینا فانی لقیت المشرقین فیہا یوم بدرین کہ میں نے بدر کے دن یہی لباس پہن کر کے مشرقین سے میں لڑا تھا اور اس کو میں نے آج کے دن کے لئے رکھا ہے میں مشرقین سے ملا تھا یعنی وہ لڑا تھا اور میں نے اس کو آج کے دن کے لئے رکھا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اس کے اندر کفن دے دو اور میں جب جنگے بدر میں نے اس لباس میں لڑی تھی اور میں نے آج کے دن رکھا تھا یہ تو تبرکن ہی رکھا تھا تو یہ تبرک تو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کبروں کو وہ جنگے بدر جس میں لڑی اس کو تبرکن رکھ رہے ہیں آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ کو فہم نصیب فرمائیں یہ سیار و آلہ میں نبلا یہ جلد نمبر چھے ہے اور اس میں ہے صفحہ نمبر پانچ سو اڑتالیس اس صفحہ نمبر پانچ سو اڑتالیس کے اندر آپ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے لکھائے وَلَقَدْ كَانَ بُنُ عَوْنٍ بِخَيْر مُوَسَّ عَنَ عَلَيْهِ فِي رِزْق قَالَ مُعَادُ بُنُ مُعَاز یہ ابن عون ایک ہے وہ رزق کے اندر کہا ہے وہ سعاد رکھتے ہیں مالدار بہت تھے تو معاز بن معاز نے کہا رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسَنْ مِنُصُوفِن میں نے اس پر ایک اونی ٹوپی دیکھی پتلی تھی خوبصورت تھی تو اس سے کہا گیا یہ کیا ٹوپی ہے اے ابو عون اینی یہ کیسی ہے تو انہیں سر پر رکھ رکھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ ابن عمر کی ہے انہوں نے انہز بن سیرین کو پہنایا فَشْتَرَيْتُهُ مِن تَرِقَتِهِ تو میں نے ان کے طرقے سے خرید لی تو وہ ٹوپی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے پہنائے انہز بن سیرین کو اور اس نے ان کے طرقے میں سے خرید لیا تو یہ تبرکن ہے یا نہیں ہے آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کس چیز کے پیشے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا میں تو مختصر طور پر ہوں بہت سارے حوالہ جات اس پر لا سکتے ہیں میں مختصر طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ نیچے صحابہ کے نیچے بھی صحابہ بھی تبرکن رکھتے تھے اپنی چیزیں رکھتے تھے وہ تو نبی علیہ السلام کا لباس نہیں تھا جو صحابہ میں ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رہا تھا وہ رکھا تھا تبرکن اور نئے نبی علیہ السلام کی ٹوپی ہے جو انہوں نے تبرکن رکھی ہے تو یہ آپ اس کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کریں یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ فتح الباری اس کی ہے چھٹی جلد اور اس میں ہے صفحہ نمبر سات سو پینتالیس صفحہ نمبر سات سو پینتالیس اس صفحہ نمبر پانچ سو پینتالیس میں حضرت ایک روایت کے تحت وہ فوائی جب بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سلحہ اور اولیاء کے خانے سے تبرک حاصل کرنا سلحہ اور اولیاء کے خانے سے تبرک حاصل کرنا آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا تبرک نے یہ کہتے ہیں تو ان کے خانے سے بھی اولیاء اور صلحاء کے خانے سے بھی تبرک حاصل کر سکتے ہیں یہ ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ تعالیٰ اور فضوح الباری شہرہ بخاری کے اندر یہ کہہ رہے ہیں آپ کریس جہان کے اندر رہتے ہیں اچھا البدایہ والنہائیہ اس کا اردو ترجمہ البدایہ والنہائیہ کا مشہور ہے تاریخ ابن کثیر سے جو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اس میں انہوں نے اپنے استاد حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے جب ابن تیمیہ صاحب کا انتقال ہوا وہ کہتے ہیں ان کو گسل وغیرہ دیا گیا وہ آگے یہ کہتے ہیں سنیں اور ایک جماعت نے آپ کے گسل کا بچا ہوا پانی پیا اور جس بیری سے آپ کو گسل دیا گیا تھا اس سے بقیہ بیری کو ایک جماعت نے آپ اس میں تقسیم کر لیا درجوں کے باعث آپ نے اپنی گردن میں جو پارے والا داگہ ڈالا تھا اسے ایک سو پچاس درہم نے دیا گیا بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے سر پر جو رمال تھا اس کے پانچ سو درہم دیئے گئے اور جنازے میں بہت آہو بکار تصور ہوئی آخر تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ جو ابن تیمیہ صاحب گسل دیا گیا ہے وہ گسل کا پانی پیا جا رہا ہے یہ تبرکن پیا جا رہا ہے کچھ اور کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد جس بیری صاحب گسل دیا گیا تو اس کو ایک جماعت تقسیم کر لیا یہ تبرکن تقسیم کیا جا رہا ہے کچھ اور کیا جا رہا ہے درجوں کے باعث انہوں نے اپنے گردن میں جو دھاگا رکھا ہوا تھا جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو ان کی گردن سے دھاگا نکلا تعویز نکلا ان کی گردن سے مجھے بھی تعویز کی بحث نہیں کرنے لیکن تعویز نکلا ان کی گردن سے لگاؤ فتوہ ابن تیمیہ پر اور جو ہے ایک سو پچاس درہم میں دیا گیا اس کی بولی لگائی گئی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے سربر جو رمال تھا اس سے پانچ سو درہم دیئے گئے تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے اس کو بیچے جا رہا ہے اس کو بیچے جا رہا ہے پانچ سو درہم آ رہے ہیں اور ایک سو پچاس درہم آ رہے ہیں تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ گسل کا پانی پیا جا رہا ہے وہ جو بیری ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو میرے بھائی یہ سارا تبرکن ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ابن کسی لکھ رہے ہیں اور ابن تیمیہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد ایسا ہوا اور یہ ابن حجر ہیں اور یہ سیارو عالم نمبلہ میں حافظہ بھی ہیں اور آگے سادنے ابی وقع سے اور نیچے ان سے لوگ ہیں تو یہ سارے تبرکات کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مختصر طور پر کچھ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ کس تبرکہ انکار کر رہے ہیں اور آپ کس چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں لہٰذا آپ کی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے اللہ پاک آپ کو ہدایتنے سے فرمائے اللہ پاک آپ کو سمجھنے سے فرمائے بالاقتصار میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں ہیں تقریبا تقریبا یہ سمجھنے کے لئے کافی ہیں اور نہ سمجھیں تو بہرحال یہ ان پر اللہ کا عذاب ہے پھر سے میں اسی بات پر آؤں کہ رفایدین کرنا یہ منسوک ہے اور ہم نے اس کے اجتہادی کا دعویٰ کرتے ہیں آخر میں ایک اور حوالہ میں آج پیش کر دیا کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہو جائیں گی بطور تائید کے میں نے کہا رفایدین منسوک ہے میں نے صحیح حدیث پیش کر دی میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا صریح فرمان پیش کر دیا اس کے بعد چار اماموں میں سے امام صاحب کے بعد جو دوسرے بڑے امام ہیں وہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی یہ ہے المدونت القبرہ اور وہ ہے مدینہ کے امام اس المدونت القبرہ کے اندر پہلی جلدے اور صفحہ نمبر ہے ایک ہتر یہ ہے رفایدین کے بارے میں سنیں کیا لکھائے امام مالک رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں رفایدین کو پہچانتا ہی نہیں ہوں یہ مدینہ کے امام ہیں اور یہ امام دائر الحجرہ یہ مدینہ والے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تکبیر کی کسی اونچ نیچ پہ رفایدین کو نہیں جانتا اللہ فی افتتاح صلاح یرفعیدہی شیئن خفیفا اللہ کی افتتاح صلاح میں شروع نماز میں ایک ہلکی سے رفایدین کی جاتی ہے اس کے علاوہ میں کسی رفایدین کو نہیں پہچانتا والمرأت فیدالک بمنزلت رجلی اور اس معاملے میں عورت جو ہے وہ مرد ہی کے قائم مقامے یعنی جس طرح سے مرد رفایدین نہیں کرے گا اسی طرح سے عورتیں بھی رفایدین نہیں کریں گی امام مالک مدینہ کے امام انہوں نے اپنے زندگی میں یہ ہے تو تابین کو دیکھائے نماز پڑھتے ہوئے یا اس سے نیچے لوگوں کو دیکھا ہوگا تو یہ رفایدین مدینہ کے امامیں مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں تابعین تابعین کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں میں رفایدین شروع نماز کے بعد پہچانتے ہی نہیں ہوں معلوم ہوا اس زمانے میں جتنے لوگ مدینہ کے اندر نماز پڑھنے والے تھے تابعین تابعین ان میں سے کوئی بھی رفایدین نہیں کرتا تھا امام مالک کہتا ہے لا عارف رفایدین میں رفایدین کو جانتے ہی نہیں ہوں ابتتاح صلاح کے بعد آگے چلیں آگے یہ لکھائیں ابن قاسم کہتے ہیں وَكَانَ رَفُعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفًا إِلَّا فِي تَقْبِیرَةِ الْإِحْرَام تقبیر تحریمہ کے علاوہ رفایدین کرنا امام مالک نزدیک ضعیف ہے اللہ اکبر ماملائی ختم تو یہ جو دو بڑے امام ہیں دو بڑے امام صاف رفایدین کا انکار کر رہے ہیں ابتداء نماز کے علاوہ تقبیر تحریمہ کے علاوہ امام حنیف رحمہ صاحب فرمارے سنتی ہے کہ صرف ابتداء میں رفایدین کی جائے اس کے بعد نہ کی جائے امام مالک صاف کہہ رہے ہیں کہ میں رفایدین کو پہچانتا ہی نہیں ہوں شروع نماز کے علاوہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ضعیف ہے لہٰذا بڑے دو امام نہیں کر رہے اور یہ بھی معلوم ہوا اس زمانے میں کوئی نبی علیہ السلام کے شہر میں رفایدین کرنے والا نہیں تھا کیونکہ لا عارف رفایدین میں رفایدین کو پہچانتا ہی نہیں ہوں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سر پر ہی رہے گا تو میرے بھائیو میں نے مختصر طور پر اس تیسری ویڈیو کا بھی تجزیہ کر دیا ہے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں اللہ پاک دوسرے لوگ جن کو کچھ ابھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کو بھی بات سمجھنے کے توفیق عطا فرمائیں تو اب جو اس نے یہ بات کی ہے گھر آنے کی یہ وہ تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ الگ سے تھلک تھلک سے بیٹھنے کی شراق میں ہیں اس سے بہتر یہ رہے گا کہ آپ مکمل مسئلے پر مجھے مناظرے کا چیننج کر دیں میں آپ کے مناظرے کا چیننج کو قبول کروں گا میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پھر آپ بھاگے نہیں بلکہ بات ہوگی مناظرہ ہوگا اور آپ کے اور میرے درمیان ہوگا اگر آپ تحریم مسجد میں ہی کرنا چاہے میں آ سکتا ہوں یا اگر وہاں نہیں کہیں اور بھی اتفاق رائے سے جگہ تے ہو جائے وقت تے ہو جائے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں عادل صلافی اس پر مجھے مناظرے کا چیننج کر دیں مکمل مسئلے پر صرف با وغیرہ مسئلے پر نہیں مکمل مسئلے پر وہ مناظرے کا چیننج کر دیں تو میں وہ بھی چیننج قبول کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ روز روز کی بیسے ختم ہو جائیں گی ایک ساتھ معاملہ صاف ہو جائے گا تو میں دن میں تاریخ نہ دکھا دیئے مجھے بھی علماء دیوبن کا روحانی بیٹا نہیں کہنا تو مجھے انتظار رہے گا کہ اب عادل صلافی صاحب اور ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر ڈریک مناظرے کا چیننج ہی دے دیں تو انشاءاللہ وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن یاد رکھیے گا نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازوں میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ مر سکتا ہے لیکن مجھے مناظرے کا چیننج اس موضوع پر نہیں دے سکتا میں صاف کہہ رہا ہوں رفاہ دن کرنا منسوق ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہم نے نسخ اجتہادی کا دعویٰ کیا ہے آپ چیننج کریں دعویٰ میں لکھتا ہوں میں دعویٰ ثابت کر دوں گا بلکل یہ مناظرے کا چیننج نہیں دے سکتا اور اگر دے دیا پھر زمانہ اس کا حشر دیکھے گا اللہ پاک ہم سب کو کلم ایمان والی موت نصی فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فالدعاء الخفی الصریح یسعك الفضا الرحیب